اس کو کھول گیا تو سیئے تو تواہہ ہوگی برحمت جگہ آت روحہ تو تواہہ ہوگی اس نے دیکھیں اب یہ دیرے کھلا دوخہ دیتے ہیں دوخہ یہ بازی ورک بلا کھلا دوخہ میں نے اتنے مناظرے دیکھیں کئے کسی ایک کو بھی مون اور مون جھڑ بولنے والا نہیں رکھا اس کے لئے میں نے کتنی دفعہ بولا کہ بھئی میں نے یہ کب کہا ہے کہ میں الہام کو نہیں مانتا پرچہ ایسے کرتا ہے اس وقت اس طرح ہوتے نظر نہیں آتا لیکن آپ نے دیکھا کہ پرچہ ایسے کرتا ہے اس پرچے میں یہ کہاں لکھا ہے کہ میں الہام کو نہیں مانتا یہ کہاں لکھا ہے کہ میں الہام کو نہیں مانتا میں نے کہا الہام کے ذریعے اطلاع غیب کو نہیں مانتا اور اس امت کے کہتا ہے اس پرچے میں نہیں لکھا ہے آدھی بات پیش کرتا ہے اور آدھی بات پیش نہیں کرتا ہے جھوٹ کو تشکیم کو چانے کے لیے میں نے اس میں صاف لکھا ہے کہ ہمیں اس بات سے انکار نہیں کہ اللہ وحی کے ذریعے سے حمدیاء علیہ السلام کو اطلاع یا خبر دیتا ہے لیکن قرآن مجید میں اس امت کے علیاء اکرام کو بیٹھ کی طرح دی جانے کی نفی موجود ہے اس امت کی بات کر رہا ہوں اس امت کی کہتا ہے اس پرچہ میں نہیں لکھا یہ پرچہ میں نے نہیں لکھا تھا ادھر یہ بول انڈے لے سا سائن آپ کا نہیں ہے یہ پرچہ یہ پرچہ میں نے نہیں لکھا تھا اس امت کی علیاء اب دلیل میں چلے گا اس ہے نہیں جھوٹ ہو لکھا کہتا ہے سب کو کافر کے لیا جھوٹ بول رہا ہے بوپر میں نے کب کہا ہے یہ بھی پڑھ لو نا دونوں پڑھے ایک پڑھے دونوں پڑھے ایک پڑھے اس کا برہ آپ پر سائن ہے تو آپ بات کریں گے میں نے اس امت کے حضر کیا ہی نہیں آگے جھوٹ بولتا ہے کہ آپ نے مان لیا انکار کب کیا تھا انکار کیا ہے میں نے یہی کہا تھا اس منادر میں بھی یہی کہہ رہا ہوں پچھلی امت مریم پچھلی امت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی جو عید یہ پڑھنے والے تھے پچھلی امت اور جناب کہتے ہیں بے موسم کے پھل اگر میں مان بھی لوں کہ یہ غیب کی باتیں حالانکہ غیب کی بات نہیں ہیں جب اللہ نے پھل دیئے تو پھل نظر آتی چیز ہے اور غیب چیز ہے بے موسم پھل جب بے موسم پھل کس نے دیئے کس نے دیئے انہ لگی حالا تعالی کشبی اللہ ہی دیتا ہے کشبی اللہ ہی دیتا ہے من عمد اللہ اللہ کی طرف سے اللہ نے دیا تھا اللہ نے دیا تھا اللہ والاکل واللہ والاکل شہیم قدیر اللہ کی بات سبحان اللہ اللہ نے پھل دیا تو نظر آیا پھر اللہ دے گا تو نظر ہی آیا ترامت کے ساتھ ہے ایک انطلاع نہیں ہے یہ اچھا پشلی امت پشلی امت ہے یہ امت نہیں اچھا پھر جب اللہ اللہ کہتا ہے رسول و نبی میں فاکر میں کہتا ہوں یہ حقیدے کا مسئلہ دلیل سے ثابت دو بزرگوں کے اکمال جہاں دین ثابت نہیں ہوتا تمہیں شکست دو چونکہ یہ تم بار بار سب کچھ بزرگوں کے غلط کے دو غلط کے دو دلیل پیچھ کرو دلیل پیچھ اچھا یہ ان کے نظری میرے نظری رسول اور نبی میں فرق نہیں کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ہمت ہے تو دلیل دو بزرگوں کے اکمال کوئی ہو سکتے ہیں صحیح ہو سکتے ہیں اس کی دلیل ان کی دلیل کیا ہے یہ کوئی نبی تو نہیں کہنا صحابہ جب محصوم نہیں تھے اس میں لکھا ہے صحابہ نے مال کی لالچ میں فدیہ لیا موضوع نہیں ہے موضوع نہیں ہے موضوع سہٹ کے بات کریں موضوع سہٹ قشف کا مسئلہ ہے کشف کا مسئلہ simplesmente قشف کا مسئلہ موضوع سے اٹ کے موضوع سے اٹ کے آپ بات نہ کریں تقدیر موضوع ہے متصلہ موضوع ہے مثال ہے جناب جواب دیتا ہوا کہتا ہے قافب جھوٹ اتنا جھوٹ کہتے ہیں اگر تعاوز کسی طرح ختم نہیں ہوتا تو اس کو چھوڑ دیں اور قرآن و صندت پر عمل کریں گے یعنی اگر کسی بات کسی کی بات قرآن و صندت کے خلاف نظر اگر انہوں نے قرآن و صندت کی کوئی بات اپنی کتاب کو ماننا ضروری ہے اگر ان کی کتابوں میں کوئی ایسی بات موجود ہے جو بزائر میں قرآن و صندت کے خلاف نظر آتی ہے تو فوری کوشش کریں گے قرآن و صندت میں مطابق کریں اگر تعاوز کسی طرح ختم نہیں ہوتا تو اس کو چھوڑ دیں گے قرآن و صندت میں عمل کریں گے مگر اس کے مصندت کو کافر نہیں کہیں گے اصول ہے یہ باقاعدہ اور کہتے ہیں اس نے چالیس کو کافر کہہ دیا پینتالیس کو مستاد کی پیروی میں یہ بھی جھوڑ بولے جا رہے ہیں نہ میں نے اس دن کسی کو پھر کہتے ہیں ہمارے والے کو کافر تمہارے والے کو اس مناسب میں میں نے کہا تھا میں تم کو بھی کافر نہیں کہتا تم کو بھی نہیں تمہارے مزرگوں کو بھی نہیں کہتا سبحان اللہ شیطان کے دھوکے کا شکار نہیں ہو سکتے تھے کہتے ہیں روانی خزائن کا جواب نہیں ہے اس کی سب سے بڑی دلیل روانی خزائن تھی جس کا بھی نے جواب نہیں دیا مجھے نہیں پھا کہ مرزا قادیانی کے قول کو تو اتنی اہمیت دے گا اللہ کے بندے اگر مرزا قادیانی کا قول کوئی تجھے دکھا لے کہے کہ مرزا قادیانی بھی کہتا تھا محمد اللہ کے نبی ہے تو بھی کہتا ہے محمد اللہ کے نبی ہے تو بنا تو مرزا قادیانی کا موافق ہو گیا موضوع کشف ہے یہ ایک بار بھی نہیں تھا کہ قادیانی کا عقیدہ صحیح ہے اس نے اس مجلس میں جھوٹ بولا کہتا ہے قادیانی کا عقیدہ صحیح ہے پرویسی کا عقیدہ صحیح ہے میں کہتا ہوں ان کے عقائد باطل ہے لیکن ساوے نہیں جو یہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے یہ کہتے ہیں رسول محمد صلی اللہ رسول ہے تو واقعی محمد رسول ہے آگر اس میں سے کوئی کہتا ہے پیرامت قائم ہوگی تو واقعی پیرامت قائم ہوگی یہ باتیں میں قرآن کی وجہ سے مانتا ہوں مرزا کی وجہ سے نہیں مانتا میں نے علیم مرزا کی صدور کی آیت پڑھی اور اس کے بعد میں نکل اس میں لکھا دلیل قطعی سے ثابت ہوگا مولی صاحب کے پاس کیا دلیل ہے کہ تھانگی صاحب کے بزرگ دل کے حال جانتے تھے گمگوئی صاحب نے جان لیا تھا آپ کے پاس کیا دلیل ہے اب سنو کہتے ہیں جناب یہ ایک بزرگ کا واقعہ اپنے نکل کرتے ہیں ان کے زفریہ کاندھیلی صاحب نکل کرتے ہیں میاں جی نور محمد کا قصہ کہتے ہیں کہ جب میں میاں جی کے سامنے ہاتھیں بند کر کے بیٹا تھا تو مجھے اسے محضوظ صورتہ میرے دل پر چنگاری کر دی دی جس میں پرداشت نہ کر سکا اس کے بارے کوئی چنگاری اٹھائی گئی نہیں اب تک یہ حال ہے اب تک یہ حال ہے اندھیری رات میں مکان کے اندر سردی کے زمانے میں لہاف کے اندر مو اکھنے کے باوجود باہر جو نیم کا درد کے اس کے پتوں کی حرکت تک معلوم ہو جاتی ہے ناری مشہد تش یہ غیب کا علم ہے کہتے ہیں سبحان اللہ اللہ کی قصر بزا لمدستائی فسنا ما شہرہ بایا نہیں تو ہسو قرآن کی آیت کے خلاف عیدہ بنایا ہوا ہے قرآن کی آیت کے خلاف یہ جناب معلوم ہوتی ہے مسلسل کیفیت کہتے ہیں کرامت کرامت اختیاری ہوتی ہے کرامت مستقل ہوتی ہے یہ اختیاری اپنی کیفیت بتا رہا ہے سوانہ دعاسمی کے اندر بھی یہی عقیدہ کسی اور بزرگ کے بارے میں لکھا ہوا ہے سوانہ دعاسمی کے اندر یہ دیکھیں اس کے اندر لکھا ہے کہتے ہیں مولانا طیب صاحب کہتے ہیں یاسین نام کے دو صاحبوں کا خصوصی تعلق تھا ایک یاسین صاحب اپنے زمانہ یعنی عورتوں والے مکان کے ہجرے میں انہیں عورتوں کے پورشن میں ذکر کرتے تھے مولانا حبیب الرحمن مومن نارمون دوبان فرمایا کرتے تھے اس زمانے میں پشلی حالت دیوان جی اتنی بڑی ہوئی تھی کہ باہر سرد پر آنے جانے والے نظر آتے تھے درو دیوار کا ہجاب نہیں ہوتا تھا سب نظر آتا مستقل کیفیت ایک یا کہ اس زمانے میں یہ حالت تھی اب میں دکھاؤں گا کہ رسول کے بارے میں نہیں مانتے کہ رسول اللہ کو دلوں کے حال معلوم تھے ان کے خلاف آیات پڑھتے ہیں اور اپنے مزرگوں کے لئے کہتے ہیں بزرگوں کے سامنے جناب دل کو سامنے رکھ کے جاؤ مزرگ دلوں کے حال سے واقف ہوتے ہیں درو دیوار کا ہجاب ان کے سامنے درمیان ذکر کے واقعی نہیں رہتا تھا یہ دیوان جی کا مداشتہ بھی ہے اور آگے باتیں نکل کی ہیں یہ دیوان جی کوئی جیسی کیفیت نہ سے حاصل ہوئی مستقل کیفیت کی قرآن نے حدیث پیش نہیں کیا میں ایک اور آیت پیش کرتا ہوں علیم بزاد السنور کی اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے یہ جناب سورہ قائدہ کی آیت ہے ان اللہ علیم بزاد السنور آیت نمبر ساتھ ہے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العالمین نے سورہ انفال کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی انہو علیم بزاد السنور جہاں میں والا اللہ رب العالمین قرآن مجید فرمان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العالمین کہ جو ان کے سینے چھپاتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں جو ظاہر کرنے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں ان کے مولی سینوں کے حال جانتے تھے یہ قرآن کی آیت کے خلاف نہیں ہے چھوڑو بزنگوں کے اقوال کو چھوڑو قرآن کے خلاف الہاد اور زندگا ہے زندی کے وہ شخص ملہد ہے وہ شخص اور مراز کے بطول جو قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنے بزرگوں کو مانے اپنے بزرگوں کو مانے اپنے بزرگوں کو مانے قرآن و حدیث کے آئے سنو اللہ قرآن میں اندر حیم و زادر شدور فرماتا ہے میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے مزید سنو اللہ رب العالمین سورہ نمل میں فرماتا ہے آیت پڑھ چکا ہوں قرآن اللہ رب العالمین قرآن مجید قرآن حمید سورہ قصص میں فرماتا ہے وَرَبُّ بَيَعْلَمُ مَا تُقِنُوا صُّدُوْهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ آیت نمبر ساتھ اللہ رب العالمین قرآن مجید قرآن حمید میں ارشاد کماتا ہے وَلَيْسَ اللَّهُ بِعْلَمَ بِمَا بِي صُّدُورِ عَلَمِينَ بِمَا بِي صُّدُورِ عَلَمِينَ کہ اللہ تمام لوگوں کے سینوں کے حال نہیں جانتا یہ کہتے ہیں بزرگوں کے بھی لوگ جانتے ہیں جانب والا اللہ تعالیٰ قرآن مجید قرآن حمید سورہ لُقمان آیت نمبر وَتَّئِسَ میں فرماتا ہے اِنَّ اللَّهُ عَلِيمُ بِزَادِ صُّدُورِ یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ بھی جانتے ہیں کوئی ایک آیت پڑھ جس سے ثابت ہو کہ تیرے بزرگ جانتے ہیں الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وَلَا مَلَّا نَبِيَّ بَعْدَا دیکھئے بھائی یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ قادیانی کی آئے یہ نہیں کہا میں ٹھیک ہے نا ہاں ان کی بعض باتیں سہی ہیں ٹھیک ہے نا ان کی بعض باتیں سہی ہیں وہ کونزی کشف والی ہیں کشف والی ہیں کشف ہیں ٹھیک ہے کشف ہیں یعنی کشف کا جو عقیدہ کشف کا جو عقیدہ ہے غلام قادیانی کا کشف کا جو عقیدہ ہے وہ صدیق رضا صاحب کے نزدیک صحیح ہے وہ صدیق رضا صاحب کے نزدیک صحیح ہے وہ صدیق رضا صاحب کے نزدیک صحیح ہے اچھا میں چپ کر جاؤں میں چپ کر جاؤں میں یہ نہیں کر رہا ہوں میں یہ نہیں کر رہا ہوں بھئی میرا ٹائم روکنا میرا ٹائم روک دو ٹائم روکنا آپ یہ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ کیوں کر رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ غلام احمد کادیانی روحانی خزائن کے اندر جو میں نے حوالہ دیا انہوں نے جو عید پیش کی اور جو تشریح پیش کی اسی طرح کی تشریح کون پیش کر رہا ہے غلام عبد کا جانی پیش کر رہا ہے اگر جھوٹے ہیں تو پڑھ کے سنا دیں بھائی ان کو لیتا ہے لیکن پڑھنے کی حمت نہیں ہوتی روحانی خزائن لیتے ہیں لیکن پڑھنے کی حمت نہیں ہوتی کیوں کیونکہ بات وہی ہے جو انہوں نے بیان کی ہے عقیدہ وہی ہے قادیانیوں کا بھی جو انہوں نے بیان کیا ہے کشف والے معاملے میں تو قادیانیوں سے آج موافقت کن کی ہو رہی ہے صدیق رضا صاحب کی ٹھیک ہے صدیق کشف مانتے ہیں اسی طریقے سے کشاب موتزلہ ان کا بھی کوئی عقیدہ نہیں دیا ان کا بھی کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا کشاب والے کا بھی وہی عقیدہ ہے موتزلہ کا بھی وہی عقیدہ ہے جو کس کا ہے صدیق رضا صاحب کا ہے تو گمراہ فرکے جتنے بھی ہیں وہ صدیق رضا صاحب کی تائید میں اور صدیق رضا صاحب ان کی ہمایت اور تحید میں کھڑے ہیں باقی کفر کا فتوہ کہتے ہیں کہ جی میں نے کفر کا فتوہ نہیں دیا میں آپ کے بذرگوں کو کافر نہیں کہتا الحمدللہ چلو یہ بات تو مال لیکن ہمارے بذرگ کافر نہیں ہیں لیکن جو بات لکھی ہے کہ ایسے عقیدہ یعنی ایسے عقیدہ رکھنے والا کفری عقیدہ کا حامل ہے کس کا حامل ہے کفری عقیدہ کا حامل ہے تو بھائی یہ کشف کا جو اکتالیس یہ بیالیس علماء نظریہ اور عقیدہ کے مطابق یعنی اصولوں میں سے تو وہ کیا بن رہے ہیں کفری عقیدہ کے حامل بن رہے ہیں یہ بیالیس کے بیالیس کفری عقیدہ کے کیا بن رہے ہیں ہاں کافر بن رہے ہیں ٹھیک ہے یہ کفری عقیدہ کے حامل بن رہے ہیں تو بھائی آپ نے لکھ کر دے دیا ہے اب آپ انگار کر رہے ہیں اس بات کا اور کہتے ہیں کہ جی میرا یہ جواب دعا آپ بڑھے ہیں جو گول دائرہ لگا ہوا ہے بھائی وہ جو میں نے آپ کو دیا ہے وہ دوبارہ دو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جو میں نے دیا ہے نا وہ آپ دو جس پر آپ کے دستقت ہیں وہی کراچی والا جو میں نے آپ کو دیا ہے نا اس کو دیکھ لو اس کے اندر صاحب لکھا ہے انہوں نے کیا لکھا ہے جہاں تک انبیاء علیہ السلام کی بات ہے تو ہم اس کے قائل ہیں البتہ ولیوں کے بارے میں جو تھانی صاحب نے لکھا ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے انبیاء علیہ السلام کو بذریہ ہے وہی غیب کا علم حاصل ہوتا ہے غیر نبی غیر نبی اولیاء کو کشف یا الہام کے ذریعے غیب کا علم حاصل ہونا ثابت ہے نہیں تو دیکھئے غیر نبی اب غیر نبی انہوں نے یہ نہیں قید لگائی کہ وہ اس امت کے ہو یا پجلی امت کے انہوں نے عام دعویہ جواب دعویہ دیا ہے عام جو اس پر جنہوں نے دستقت کی اور یہ جو ان کے لئے کیا بنا غبال جان بناتا دعوی جواب دعویہ کے اندر جو اس نے تین گھنڈے لگا دی ہے اس پر دستقت کرنے کے لئے ہم نے کہا کہ یا تو اسے رجوع کر لو تو رجوع بھی نہیں کرتے تھے اور کیا کہا انہوں نے وہاں کہ جو میں نے لکھ کر دیا ہے وہ بھی اس کے معافی کے وہ اس کے خلاف نہیں ہے جو میں نے لکھ کر دیا ہے وہ بھی اس کے معافی کے خلاف نہیں ہے جب خلاف نہیں ہے تو آپ نے یہاں اس بات کو معنی ہے کہ غیر نبی غیر انبیاء اب چاہے وہ اس امت کے ہو یا اس امت اس کے اندر تو جیس کی کوئی وضاحت نہیں ہے جب اس کے اندر وضاحت نہیں ہے تو آپ اب اگر تخصیص کرتے ہیں تو اپنے فتوے سے خود کیا بنتے ہیں کافر بنتے ہیں باقی ہمارے اقابر کی ہمارے اقابر کو جب آپ کافر نہیں کہہ رہے کافر نہیں کہہ رہے تو کیا ہے وہ مومن ہے اور یہ جتنے بھی واقعات آپ ان کے پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہیں کرامات کے قبیلے سے بھئی کرامات میں کیا ہوتا ہے کرامات میں فیل اللہ کا ہوتا ہے اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بعض چیزیں ظاہر کر دیتے ہیں اب مجھے بتائیے انہوں نے آیت بھی بڑھی ان اللہ علا کل شہین قدیر ہم اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت بعض غیب کی باتیں اپنے بندوں پر کیا کر دیتے ہیں ان کو متعلق کر دیتے ہیں بھئی اللہ اس بات پر قادر ہے یا نہیں قادر ہے نا آپ لوگ اس کو ماندے ہو نا اللہ رب العزت قادر ہے اس پر تو جب اللہ رب العزت قادر ہے اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جس طرح میں نے آپ کے سامنے مریم اب کہتے ہیں کہ جی پھل جو نظر آئے تو نظر آنے والی چیز کشف کیسے ہو گئی بھائی بے موسم پھل کی بات چر رہی ہے بے موسم پھل آپ کو ادھر نظر آ رہے ہیں ان کو لگتا ہے نظر آ رہے ہیں ان کو بے موسم پھل نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا ان کو نظر آ رہے ہیں بے موسم پھل نا ان کو بے موسم پھل اس وقت نظر آ رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ بے موسم پھل نظر آتے ہیں بھئی بے موسم پھل اگر نظر آتے ہیں تو قرامت کیسے ہوئی حضرت مریم کی قرامت ہے کیسے ہوئی اور قرامت وہ ان کے اپنے عبداللہ ناصر رحمانی نے لکھا ہے کہ کشف کس کے قبیلے سے ہے قرامت کے قبیلے سے کشف کس کے قبیلے سے ہے قرامت کے قبیلے سے ہے جب کشف کرامت کے قبیلے سے ہے اور مریم پر اللہ رب العزت نے بے موسم بھل کیا کر دیئے منکشف کر دیئے تو غیر نبی پر اللہ نے بات کو منکشف کر دیئے قرآن سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے قرآن سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے اسی طریقے سے میں آپ کے سامنے یہ تفسیر سنائی پڑھ رہا تھا اس کے اندر یہ آیت ہے سورة توہہ کی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت یہ انہوں نے لکھا ہے کہ جب ہم نے تیری ماں کو وحی کی تھی یعنی بذریہ الکا و الہام سجھایا تھا کہ اس کو فیرونی ظلم اور قتل سے بچانے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دے یعنی اللہ رب العزت نے اوحینا ہم نے کیا کیا الہام کیا کس کو حضرت ادھر دیکھ لیں آپ آپ پڑھ لیجئے گا اوحینا کے الفاظ ہیں کہ کیا کیا بذریہ الکا الہام سجھایا بذریہ الکا الہام سجھایا یہ کہتے ہیں کہ الہام اور ہوتا ہے کشف اور ہوتا ہے یار عجیب بات ہے آپ پڑھ کے آئے کرو نابیان ساری باتیں آپ کو ہم پڑھائیں گے کیا عجیب بات ہے کہتے ہیں کہ کشف اور الہام اور ہوتا ہے کشف اور ہوتا ہے الہام اور ہوتا ہے الہام مانتے ہیں کشفری مانتے ہیں عجیب بات ہیں یہ دیکھ لیجئے حافظ زبیرلزی صاحب کیا لکھتے ہیں نا حافظ زبیرلزی صاحب فتاہ و علمیہ کے اندر یہ لکھتے ہیں خلاصہ یہ کہ کشف بھی کشف بھی مطلق کشف کی بات کر رہے ہیں غیب دانی کا ایک نام ہے اور امت مسلمہ میں قیامت تک کسی کو کشف یا الہام نہیں ہوتا کشف یا الہام نہیں ہوتا جب کشف اور الہام الگ الگ ہیں بقول ان کے یہ تو استاد ہیں نا ان کے ان کے تو استاد ہیں کسی کو نہیں ہوتا قیامت تک تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہو رہا ہے الہام بقول قرآن کے اور حضرت مریم کو اللہ رب پول عزت پھل کیا کر رہے ہیں بے موسم منکشف کر رہے ہیں چلیں اسی طریقے سے یہ تعریف پڑھ لیجئے تاکہ میں ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کشف کی تعریف ان کے اپنے عالم نے لکھی ہے کہ مقاشفہ کشف مقاشفہ کو کہتے ہیں جس میں جنت دوزق ملائکہ اور عالم غیر متنائی کی باتیں مخشوف ہو جاتی ہیں عالم غیر متنائی کی باتیں کیا ہو جاتی ہیں مخشوف ہو جاتی ہیں یعنی جنت کی خبریں ملائکہ کی خبریں اور عالم غیر متنائی ٹھیک ہے یہ ان کے اپنے عالم کی کتاب ہے ٹھیک ہے اپنے عالم کی کتاب اب یہ ہمارے پاس یہ دیکھ لیجئے یہ میں آپ کے سامنے ابھی چوتھی آیت پڑھتا ہوں قرآن شریف سے اپنی گفتگو پر تھوڑی سی توجہ کریں اخلاق کے دائرے میں رہ کر بات کریں اگر اخلاق اگر آپ کو اخلاق نہیں آتے تو کوئی بات نہیں چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں دیکھیں آیت نمبر ہماری چار ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاكِ وَتَحْرَكِ وَاسْتَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ جب کہا کنوں نے فرشتوں نے کس سے حضرت مریم سے حضرت مریم سے کہا کس نے کہا فرشتوں نے ان کے اپنے عالم لکھتے ہیں کہ فرشتوں کا دکھنا کیا ہے یہ کشف ہے فرشتوں کا دکھنا کیا ہے کشف ہے حضرت مریم نبی تھی غیر نبی تھی غیر نبی تھی ان پر اللہ نے فرشتوں کو منکشف کر دی حضرت مریم پر اللہ نے فرشتوں کو منکشف کر دی یہ قرآن کہتا ہے بھائی قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن آپ نہیں مانو گے کیوں کیونکہ آپ آج ہم نواہ ہوئے ہو کادیانیوں کے آج آپ تائید کر رہے ہو موتزل ہوں گی ٹھیک ہے نا موسیقی سمکت کی علیہ کرام کو ہے کی طلاح کی بات چلی ہے کشف اعلان کے ذریعے سے اس پر کہتا ہے ہمارا اور دنیا کے تمام اہلِ اکل کا یہ حصول پاگلوں کا نہیں اگر وہ تقلم اپنے کلام کا کوئی مطلب بیان کرے اگرچو وہ ایک گونا بڑی تھی کیوں نہ ہو تو اس کو مان لینا چاہیے تو میں تسلیم کرتا ہوں حصول یہ ہے کہ جناب اگر کوئی یعنی اپنے کلام کی توجیح بیش کرے تو اس کو مان لینا چاہیے میں نے یہ لکھا ہے وہ پرچہ دکھائیے گا میں نے اس میں لکھا ہے اس میں یہ نہیں لکھا کہ پچھلی امت کو تو ہوتا ہے اور اب میں نے بدل دیا کہ پچھلی امت کو نہیں ہوتا ہے میری مراد وہاں بھی پچھلی امت کو نہیں تھی بلکہ میں نے انگار اس امت کے اور یاگا کیا تھا اور یہاں میں یہی کیا تھا اس میں ہاں بلکل تاروس نہیں ہے اس میں تکراؤں نہیں ہیں اگر عبداللطیف اس میں تکراؤں ثابت کر دے ایسے نہیں کہ اس سے بلا آسنا ہو گیا پھر پھر چھوپے کے چلا گیا یہ لے لو اجن کرنی سکتے ہیں تماشیت جبراد میں کر رہا ہے آس باقتہ ہو گیا کیونکہ کہتا ہے جناب یہ کشف مانتے ہیں قادیانی وہ بھی کشف مانتے ہیں ابھی تو کشف مانتا ہے اور میں مانتا ہوں تو قادیانی میں حساب سے دھمو ہے نا آس باقتہ ہو گیا ایک شیر ہے شیر پڑھ رہا ہوں کہتے ہیں شاید نے کہا ہے کہ میں یہ اب اس کی کیفیت ایسی ہو چکی ہے جیسے بک رہا ہوں جنووں میں کیا کہ آپ کچھ نہ سمجھے اپدر کرے کوئی لیکن ہم سمجھ رہے کہتا ہے یہ قادیانیوں جیسے اقید ہو گیا اس کا وہ بھی کشف مانتے ہیں بے مسم پھل نگر آئے زکریہ اور مریم کو مریم بشلی امت کی تھی اور زکریہ نبی تھی نبی سے تو انکار نہیں ہے بشلی امت سے انکار نہیں ہے کہتا ہے میری آیت تو پھر چار ہو گئی وہ میں موسیٰ علی آیت بھائی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ اس امت کی تھی نہیں بشلی امت کی تھی اس امت کی کیونکہ میں آپ کہیں کہ اس امت اس امت کیوں کر رہے ہوں میں کہتا ہوں مہا کان اللہ ہو لیکن کہ حکم اللہ غیب سورہ علیہ السلام میں اللہ نے اس امت سے نفی کی ہے اس لئے امت سے نفی نہیں کی اللہ تعالی نے کہتا ہے یہ وہ مطلب بیان کر رہے ہیں جو قادیانی بیان کر رہے ہیں سفرہ سفدر یہ کیا مصرمی نے اکار لی یہ قادیانی ہے اس نے بھی تو بولا ہے اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ رسول کے علاوہ کسی کو نہیں بیان دی اس نے بھی تو بولا ہے صفحہ نمبر چار سوڑکیس یہ انور اس نے بھی یہی مطلب دیایا کہ رسول کے علاوہ کسی کو نہیں یہ قادیانی ہے تفسیر نفسی یہ قادیانی ہے اور جنابے والا تفسیر بیزاوی یہ قادیانی ہے یہ حوالے میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں یہ اس کا اصل میں سارا کیا آیت کا جواب نہیں دے سکتا اور مان دی نہیں سکتا تو اس وجہ سے کیا کر رہا ہے زمارہ لوگوں کی یہ تو قادیانیوں کا عقید ہے بابا سورہ آل عمران آیت نمبر 179 قادیانیوں کی ہے یہ قادیانیوں کی ہے یہ مرزا کی تا ہے مرزا کی عبارت پڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی اس کے نزدیک مرزا کی عبارت نومی قرآن کی آیت ہوگئی نمز بلدہ بھئی آپ نے نزدیک ایک نیمیت ہوگی میرے نزدیک نہیں ہے میں تو کہہ رہا وہ لکھتا ہے پچھلی عمتوں کو جو ملا یہ بھی ملا اب اگر وہ انکار کر دے تو مجھے اس سے کیا سنوکار وہ تو ویسے ہی کافر شخص ہے ختم نبوہ کام ان کے عبداللہ ناصر رہمانی کی بہرت پیش کرتے ہیں عبداللہ ناصر نے کہا عام طور پر ولایت اور کشم کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ کاہن ہیں شیعقین کے بھائی ہیں ولایت سے ان کے دور کا بھی واسطہ نہیں صفحہ نمبر 360 کے اندر اسی کتاب توحید علاہ عالمین میں فرماتے ہیں کیونکہ وہ ان کے عالم الغیبونے کا عقیق کفری عقیدہ رکھتا ہے خواہِ سقیدے کی بنیاد الہام پر ہو یا شیطانی القاہ پر ہو یعنی اگر عقیدہ علم غیب کی بنیاد الہام پر ہو تب بھی فلاحصہ غلام یہ ہے کہ کانین اور صاحب بوجہِ ادعاءِ علم الغیب تعفر ہیں اور ان کی تزدیق کرنے والا بوجہ ان کی غیب دانی کے تزدیق کرنے کے تعفر ہیں تین سو ساٹھ تین سو باسٹھ میں لکھتے ہیں جنبے والا حالانکہ علم غیب تو صرف اللہ تعالی کا خزانہ ہے پھر اس کے بعد آگے چل کے لکھتے ہیں کہ آپ نے آپ کو ولی کا اس کی دلیل یہ پیش کرے کہ وہ بہت سے بہت سے بہت سے بھی خبریں پتلا سکتا ہے تو وہ شیطان کا ولی ہے رحمان کا ولی ہے میرے پاس شیعہ قبل اللہ نام صرف رحمانی کے سوال جو آپ کی آواز موجود ہے ریکارڈنگ موجود ہے وہ صاحب کہتے ہیں جندر جہنم کا کشف میں نہیں مانتا ریکارڈنگ موجود ہے میں سنوا سکتا ہوں یہ دیکھیں اس کے اندر یہ ڈوئی لگی بھی ہے یہ حوالہ ہے تو اس کو نکال کر آپ فرڈ دیئے اس کے اندر انہوں نے صاحب کہا ہے پھر کہتا ہے اللہ دے سکتا ہے یہ خود ہے میں بتاتا ہوں یہ کہتے ہیں پانچ چیزوں کا عیم اللہ دے بھی سکتا ہے یا نہیں یہ نومانی فتوحہ کے نومانی مولانا ان کے جنابے والا رئیس المحدثین والمتکللین حضرت مہانا محمد منظور ممانی کہتے ہیں ان پانچ چیزوں کا عیم اللہ دے بھی سکتا ہے یا نہیں کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ ہمارے نبی ضرور اس پر قادر ہے ان چیزوں کا عیم کسی کو دے دے لیکن ہمارا اور ہمارے صلح صالحین کا حقیقہ یہ کسی کو دیا نہیں اور نہ دے گا دیا نہیں اور نہ دے گا کیوں کیوں کہ اس نے علم قرآن عزیز اپنے ساتھ خاص بتلایا علم کو کس کے ساتھ خاص بتلایا اپنے ساتھ تو سوری آل امران کی آیت میں اللہ رب العالمین نے علم غیر کو کس کے ساتھ خاص بتلایا رسولوں کے ساتھ اطلاع علم غیر کو کہ غیر کی علم کی اطلاع کس کو دے گا اللہ تعالی رسولوں کو اور کسی کو نہیں دے گا نبی رسول ایک یہ ہے میرے لطیق اس میں کوئی فرق نہیں فرق ثابت کرنے والے کوئی دلیل بھی نہیں دے سکتے تو جنابِ والا نبی اور رسول اگر آپ کہتے ہیں تو پھر بھی میں کہتا ہوں میں نبی کی نفی نہیں کرتا میں نے پہلے اس دن بھی پہلے مناسب میں اتا تھا یہ ٹائمز آئے کرنے والی باتیں تو جناب اللہ نے نفی کیے اس لیے یہ کہتے ہیں کہ اللہ دے گا نہیں قدرت کی بات کر رہے ہو اللہ نے پھل دیئے تھے یہ پھل سے بحث ثابت کر رہا ہے پھل دکھائے کس کو زکریہ کو جو نبی تھے اور دکھائے کس کو جو مریم بچھنی امت کے تھے کہتا ہے اس پرچے میں اس پرچے میں تضاد ثابت کرو رہا دونوں پرچے لیے تضاد ثابت نہیں کر سکتا ہے اس کے بعد کہتے ہیں جو تشریح اس نے کیا وہی قادیانی نے کیا اس قادیانی کی یہ تشریح دکھاؤ جو سرخراستان صدر نے کیا جو امیر اماروی نے کیا جو نصری صاحب نے کیا جو اس نے میں نے کہا اس آیت میں علی مبیس صدر کے بعد لکھا ہوا ہے کہ جناب دلیلِ قطعی سے ثابت ہو تم نے کون سی دلیلِ قطعی سے ثابت کیا کہ علیہ علی میں غیب ہوتا ہے اس امت کے علیہ سے اللہ نے نفی کیے اس امت کے علیہ کا اس بات دکھاؤ اس امت کے علیہ کا سارا بسنہ اس امت کی علیہ کا ہے کیونکہ جو میں نے اتنی آئیتیں پڑی آئیت موضوع کے مطابق نہیں ہے چونکہ یہ پچھلی عمت سے مطالق ہے ہی نہیں جب میں نے پچھلی عمت کا پہلے ہی اطرار کر کے لکھ کے دیا ہوا ہے تو بحث تو اس پر نہیں ہے چونکہ بحث اس چیز پر ہوتی ہے جس میں ہمارا اور آپ کا اختلاف ہو یہ تو میرا عقیقہ پہلی تھا آپ کا بھی ہے تو پھر اس پر بحث نہیں ہے بحث جیس حقیقے پر ہے وہ یہ ہے کہ سمت کے علیہ کو اللہ غیب کی اطلاع نہیں دے گا سورہ علی مرانگ کی آیت سے میں نے ثابت کیا اس کے علاوہ میں انشاءاللہ احادیث بھی بڑھوں گا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لیکن میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا کہ نبی کو تو غیب کی اطلاع ہوتی ہے لیکن ان کے مزرگوں کو بھی جس کام کا نبی کے لئے منا کرتے ہیں وہی کام جو ہے اپنے مزرگوں کے لئے مانتے ہیں میں نے سورہ قوانی آیت پڑھتی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا کہ منافق ہیں مدینہ کے اندر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نہیں جانتے اللہ ان کو جانتا ہے ہم ان کو جانتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو جانتا ہے نبی علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا تو وہی منافق کو نہیں جان سکے تھے لیکن آپ سنو یہ ان کے رشید امدنگوئی صاحب کی بارے لی ہے اللہ منافق نبی منافقین کو نہیں جان سکے تھے یہ اس طرح کی حققیں توجہ پانٹے کے لئے کرتے ہیں آپ میری طرح توجہ رکھیں کہ نظر دینے والا خود حاجت مند ہے تو اس کا نظرانہ اس طرح رد فرما دیتے کہ نظر دینے والے کو گراہ نہ گزرے ایسا عمر قاتب نرود کے سامجے بھی پیش رہا ہے اسی طرح مرائی یعنی ریاکار اور غیر روحتکت جس کا حضرت پر عقیدہ نہ اس کا نظرانہ قبول نہیں کرتے تھے البتہ مخلسین کا بطیب خاطر قبول کرتے تھے اللہ منافق کو نہیں جانتے تھے رشید امدنگوئی کے پاس آنے والا توفہ دینے والا ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ میرا مخلس ہے یا یہ ریاکار ہے یا میرا غیر موتقید ہے اس کو پتہ چل جاتا تھا عقیدہ دل کے اندر ہوتا ہے جب تک بندہ زبان پر نہ لائے پتہ نہ چلتا ریاکاری دل کا معملہ ہے ظاہر میں نماز پڑھ رہا ہے دل میں ریاکاری ہے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا گنگوئی کو ریاکار کا بھی پتہ چل جاتا تھا میرے نبی کو منافق کا نہیں پتا تھا اللہ میرا مخلص ہے یا منافق منافق نہیں کہتا ہے اللہ کے مندے سبحان اللہ کہتے ہو شرم کرو نبی کے لئے جس بات کی نفی کرتے ہو صرف کہی ہے اس بات کا اس بات کرتے ہو شرم کرو کہتے ہو سبحان اللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ کہتے ہیں کہ جی میں اس فرق کو نہیں مانتا کہ نبی اور رسول کیا ہوتے ہیں الگ الگ ٹھیک ہے اس فرق کو نہیں مانتا لیکن میں نے کہا تھا کہ یہ آپ کے حافظ زبیر علی زی صاحب کے استاد آپ سنتو لینا یار صبر 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 آپ سے نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو ان کے اپنے حافظ زبیر علی زی صاحب کے استاد کیا کہتے ہیں حافظ عبد الملنان نورپوری صاحب وہ کہتے ہیں کہ رسول اور نبی میں فرق ہے رسول اور نبی میں کیا ہے فرق ہے اور یہ بات کہاں سے پیش کیے انہوں نے کہتے ہیں کہ اس آیر سے پتہ چلا کہ رسول اور نبی میں فرق ہے انہوں نے آیت پیش کیے نبی اور رسول کے فرق پر انبیاء لکھے دیا رسول اور نبی کے فرق پر اب پتہ دیں کہ ان کے جو ہے نا عالم نے قرآن پر جھوٹ بولا ہے آگے چلتے ہیں جی سنیں آگے چلتے ہیں جی انہوں نے اب یہ ایک یہ کہتے ہیں یہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جی میں نے کب کہا قادیانیوں کا عقیدہ اور میرا عقیدہ آئے کے قادیانیوں کا عقیدہ اور میرا عقیدہ آئے کے اب ذرا سن لیجئے جس آیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں ذرا اس کو سمجھئے انہوں نے خود سمجھا ہوا نہیں ہے اوروں کو مخالتے میں ڈال رہے ہیں کس طرح دیکھ لیجئے یہ جو تشریح کر رہے ہیں یہ آل امران کی اندر یہ جو آیت پیش کر رہے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُتْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِ مِرْرُسُلُهِ مَيَّشَ لِيُتْلِعَكُمْ یہ کہتے ہیں کہ اس امت کو اس امت کو کیا نہیں ہوگا اللہ غیب پر متلے نہیں فرمائیں گے بقول ان کے نا کہ اللہ اس امت کے اولیاء کو غیب پر متلے نہیں فرمائیں گے یعنی یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس آیت کا تعلق اس امت کے ساتھ ہے اس آیت کا تعلق اس امت کے ساتھ ہے یہی کہنا چاہ رہے ہیں اگر ان کی یہ بات مان لیں اگر ان کی یہ بات مان لیں تو پھر آگے اللہ رب العزت کیا فرمارے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِ مِرْرُسُلُ رُسُلْ جَمَعِعَ وَعْدِهِ جمع ہے نا اگر ان کی بات مان لیں تو پھر بھی قادیانی والی بات ثابت ہوگی کہ اس امت کے اندر تو پھر بہت سے رسول آئیں گے اگر ان کی بات مان لیں تو اس آیت کی تشریح تو یہ ہوگی کہ اس امت کے اندر پھر بہت سے رسول آئیں گے کیوں؟ کیونکہ بقول ان کے کہ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ اس امت کے اولیاء کو علم غیب نہیں دیں گے پھر آگے جو اللہ فرماتے ہیں رسولوں کو دیں گے تو یعنی اس امت کے اندر ایک رسول نہیں بلکہ بہت سے رسول آئیں گے یہ کیسی تشریح کر رہے ہو یہ کیسی تشریح کر رہے ہو اور آگے چلیں یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے پیش کیا کچھ اور تھا اور جو ہے نا روحانی خزین میں کچھ اور ہے یہ دیکھ لیں جے بھائی یہ دیکھ لیں جے یہ وہی آیت جو انہوں نے پیش کی وہی آیت وہی آیت جو انہوں نے پیش کی یہ لکھتے ہیں یہ قادیانی لکھتا ہے کہ جی یہ ضرور یاد رکھو کہ اس امت کے لیے وعدہ ہے کہ وہ ہر ایک ایسے انعام پائے گی جو پہلے نبی اور صدیق پا چکے ہیں پس منجملہ ان انعامات کے وہ نبوتیں اور پیشنگوئیاں ہیں جن کی روح سے انبیاء علیہ السلام نبی کہلاتے رہے لیکن قرآن شریف بجز نبی بلکہ رسول ہونے کے دوسروں پر علوم غیب کا دروازہ بند کرتا ہے علوم غیب کا دروازہ بند کرتا ہے وہی بات جو صدیق صدیق رضا صاحب کہہ رہے ہیں کون کہہ رہے ہیں یہ قادیانی کہہ رہے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی وہی آیت وہی بات وہی آیت وہی بات صدیق رضا وہی بات وہی آیت صدیق رضا اور وہی آیت اور وہی بات کون کہہ رہے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی اب میں آپ کے سامنے ایک اور بات رکھتا چلوں کہ ان کی حمایت اور ان کی تائید قادیانی تو کریں گے لیکن اہل سنت والجماعت جماعت نہیں کریں اہل سنت والجماعت نہیں کریں گے یہ اللامہ ابن حجر ہیں جی ہمارے پاس اللامہ ابن حجر یہ کیا کہتے ہیں اسی آیت کے زہل کے اندر اسی آیت کے متعلق کہتے ہیں یہ اللامہ ابن حجر فت الباری کے اندر اس کی آیت کی تشریح کے تحت لکھتے ہیں یہ صفحہ 421 سے یہ کہتے ہیں کہ کہ اس بات سے یہ آیت نہیں منع کرتی کس بات سے کہ اللہ رب العزت اپنے بعض اولیاء کو غیب پر متعلق فرماتے ہیں تو اس آیت سے اس کا انکار نہیں ہوتا یہ جو آیت عالم الغیبی فرائیو ظروع لا غیبی آداء اللہ منتظام رسول اس آیت سے یہ بات اس آیت سے یہ اس چیز کی نفی لازم نہیں آتی کیوں کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ نبی علیہ السلام کے متبعین نبی علیہ السلام کے متبعین بالتبعیت اس آیت کے اندر کیا ہو جاتے ہیں داخل ہو جاتے ہیں تو اولیاء اللہ نبی علیہ السلام کے متبعین نہیں ہوتے کیا ہوتے ہیں نا علامہ ابن حجر تو فرماتے ہیں کہ نبی کے متبعین اس آیت کی روشنی میں داخل ہو جاتے ہیں اور ایک مثال سے سمجھاتے ہیں اس بات کو کس طرح مثلا کہتے ہیں کہ جی اگر کسی نے باشا نے کہا کہ میرے پاس وزیر کے علاوہ کوئی نہ آئے میرے پاس وزیر کے علاوہ کوئی نہ آئے تو اب جب وزیر آئے گا تو اس کے ساتھ اس کے نوکر چاکر خادم و ڈرائیور آئیں گے یا نہیں آئیں گے آئیں گے نا آئیں گے نا تو نبی علیہ السلام کو دیتے ہیں تو نبی کے متبعین بھی کیا ہو جائیں گے داخل ہو جائیں گے نبی کے متبعین بھی کیا ہو جائیں گے داخل ہو جائیں گے یہ بات کون بیان فرما رہے ہیں علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ جو ہم نے بات بیان کی اس کی تعاید ابن حجر کرتے ہیں اور جو انہوں نے بات بیان کی اس کی تعاید ہے مرزا غلام احمد قادیانی کرتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ یہ کرتے ہیں تفسیرِ کشاب موتزلہ بھی کرتے ہیں موتزلہ بھی کرتے ہیں تو یہ صدیق رضا صاحب اگر اپنی اس بات سے رجوع نہیں کرتے تو پھر یہ ان کے ساتھ جا کے جا ملتے ہیں ان کے ساتھ جا کے جا ملتے ہیں تو بھئی خدارہ اپنی آخرت کی فکر کرو اور یہ قادیانیوں والی تشریح اور موتزلہ والی تشریح کو چھوڑ کر اہلِ سنت والجماعت کی طرف آؤ اہلِ سنت والجماعت کی طرف آؤ یہ آیات کی تشریحات قادیانیوں کی طرح موتزلوں کی طرح بیان نہ کرو موتزلوں کی طرح بیان نہ کرو اور پھر اس کے بعد میں نے ان پر اس آیت کے متعلق ایک اور بات کہی ایک تو اس کتاب کا جواب دیں کہ ان کے اپنے عالم کیا کہتے ہیں کہ یہ بات کہ نبی اور رسول میں فرق ہے قرآن کی آیت سے پیش کرتے ہیں اور دوسری بات میں نے ان کو ان کی آیت کے متعلق تیسری بات یہ کہی کہ بھائی آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ لیوتلی اکم یعنی اس امت تو پھر آگے جو رسول کا لفظ جمع آ رہا ہے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پھر اس امت کے اندر بہت سے رسول لکھ رہیں گے اس امت سے بہت سے رسول آئیں گے تو دیکھئے آپ جو آیت پیش کر رہے ہیں اس آیت کی تشریح اہل سنت والجماعت سے پیش کریں اہل سنت والجماعت کے محدثین مفسرین سے پیش کریں باقی جو آپ آیت کی تشریح پیش کر رہے ہیں وہ تو غلام احمد قادیانی نے بھی پیش کیے وہ تو تفسیر کشاپ والے نے بھی پیش کیے تفسیر کشاپ والے نے بھی پیش کیے پھر کہتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں کہ جی میں نے میرے جواب دعوے کو پڑھنے میں ان کی حمد بھی نہیں ہوگی بھائی دیکھ لو میں نے پہلے بھی پڑھا تھا میں نے پہلے بھی پڑھا تھا دوبارہ پڑھ لیتا ہوں سن لیجیے سن لیجیے یہ لکھتے ہیں کہ بھائی ہمارا جو غیب کا حال سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا البتہ نبی علیہ السلام کو وئی اور ولیوں کو کشف اور الہم سے اور عام لوگوں کو نشانیوں سے بعضے باتیں معلوم ہو جاتی ہیں بیشتی تھے اس کے جواب میں نے ان کیا لکھا جہاں تک انبیاء علیہ السلام کی بات ہے کن کی بات ہے انبیاء کی تو ہم اس کے قائل ہیں ہم اس کے کیا ہیں قائل ہیں البتہ ولیوں کے بارے میں جو تھانوی صاحب نے لکھا ہے وہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے اور اس طرح کی جتنی باتیں علماء دیوان نے لکھی ہیں وہ غلط ہیں انبیاء علیہ السلام کو بزریا وہ غیب کا علیہ محاصل ہوتا ہے غیر نبی علیہ کو کشف یا الہم کے ذریعے غیر نبی اب غیر نبی کیا مطلب غیر نبی عام ہے یہ انہوں نے یہ کوئی بات اس چیز کی وضاعت نہیں کہ اس امت یا اس امت نہیں بلکہ غیر نبی عام ہے چاہے وہ غیر نبی اس امت کا ہو یا پچھلی امت کا ہو کو کشف یا الہم کے ذریعے غیب کا علم حاصل ہونا ثابت نہیں ثابت نہیں اس بات کو قرآن آپ نے یہاں یہ اس نہیں لکھا جھوٹ نہ بولے آپ ٹھیک ہے نا جھوٹ اور خیالت ہا دیکھیں نا لکھا ہوئے نا غیر نبی علیہ کو غیر نبی علیہ کو غیر نبی علیہ کو اگر آپ کو سننے میں اگر آپ کو سننے میں اگر آپ کو سننے میں تکلیف ہے یا سننے میں تھوڑا پروبلم ہے کوئی مسئلہ نہیں میں آپ کو دے دیتا ہوں آپ خود پڑھ لیجئے گا ٹھیک ہے آپ خود پڑھ لیجئے گا تو دیکھ لیں بھائی اس کے اندر لکھا ہویا غیر نبی ٹھیک ہے نا غیر نبی یہ جو اتنی ساری بحث کر رہے ہیں کہ یار یہ آیت پیش کر رہے ہیں تشریح کہاں سے پیش کر رہے ہیں قادیانیوں سے تشریح کہاں سے پیش کر رہے ہیں مہتوزلہ سے تو ایسا نہ کریں ٹھیک ہے نا ایسا نہ پیش کریں ایسا نہ کریں اے لیجئے سنت والجماعت کی دائی ٹائم ہو جائے ہیں کہاں ہوا ہے ٹائم ٹائم کہاں ہوا ٹھیک ہے تو دیکھیں ہیں کوئی مسئلہ نہیں خیر یہ جو ہم نے آپ کے سامنے ہم نے آپ کے سامنے حضرت مریم کے مطالق دو آیت پیش کی حضرت آسیہ کے مطالق ایک آیت پیش کی اور اسی طریقے سے ہم نے کیا پیش کیا حضرت امہ موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مطالق ہے آیت پیش کی یہ اپنی طرف سے بھولتے ہیں میں بار بار اس پرچے کو ہی لے کے نہیں بٹھوں گا کہتے ہیں چھو آیت کادیانی نے پڑے ہوئی اس نے پڑی ہوئی تشریح کی بھئی یہ کادیانی ہے یہ محصرہ من اکاروی کادیانی ہے یہ محصرہ من اکاروی کادیانی ہے انہوں نے اکاروی کادیانی ہے کہتا ہے انہوں نے تو آنمال غیب بندی اکاروی پیٹے بندے فلا یوزر والا وی بیرادن اللہ منت قضا مررسول جواب دیا تھا دھوکہ دیا ہے جواب دیا ہے باری میں بولنا بیچ میں منت بولنا میں کرتا ہوں رو گے مخاطب نہ ہونا پھر آپ کہتا ہے پھر کس سے مخاطب ہوں گا آپ مجھ سے مخاطب نہیں ہوتے تو جنب یہ مخاطب بھی نہیں ہونا چاہتا ہے کہتا ہے اس آیت سے تو معلوم ہوتا ہے رسول کو ہی غیب اطلاع ہوتی ہے اور کسی کو نہیں ہوتی ہے مرزا نے یہ گم ہی روپڑ رہی نہیں یہ مرزا ہو گیا مرزا ہی اس نے یہ تشریف مرزا سے کی ہے یا نصفی والا مرزا ہی ہے بیزاوی والا مرزا ہی ہے یا ٹھانوی مرزا ہی ہے پڑھو ملاو ایک ہی آیتیں کہتے ہیں میں نے اس میں سے پیش کیا کہ امپر اطلاع ہوا کہ آپ تو نئی مردین پرینی کے ساتھ مل گئے اس نے کہا کسی سندی کا کسی ایک مسئلے میں کسی غیر سندی کے ساتھ متفق ہونا اس تو سندی ہونے سے نہیں رکال سکتا چار سو اٹھا رہی رسول سفران سندر میں کسی سندر میں بیانتی ہے یہ تانیہ یہ کہتے ہیں بار بار اس لئے کہتے ہیں دلیل نہیں ہے یہ تانیہ چار آئیت ہوئی چاروں آگے پچھلی امت کے بارے بڑھوئی جس سے اندار تھا ہی نہیں اس امت کی نفی ہے اب دیکھو اس کی عقل دیکھو کہتے ہیں جناب والا اگر یہ بات ہے نا تو پھر اس آئیت کے اندر تو آگے رسول گزی کریں وہ بھی پھر اس امت جاؤں گے جناب الفاظ تو غور سے پڑھو بچھا رہے ہیں تمہیں قرآن کے الفاظی دیکھو یہاں ہے اللہ تم کو اطلاع نہیں دے گا بیٹھتی تم کو یعنی اس امت کو آگے جو اللہ کہا اللہ کینہ اللہ یہ اس نبی میں رسول ہی ہے اپنے رسول تمہارے رسول نہیں کہہ رہا ہے اپنے رسول اللہ نے اپنے رسول کہا ہے رسول ہی اپنے رسول میں سے جس کو چاہے اللہ بتاتا ہے یہ اللہ کا قانون ہے اپنے رسولوں کی بات کیے اللہ نے اینکہ تمہاری امت کے رسولوں کو بتارے گا رسول اکم نہیں ہے اللہ رب العالمین نے انبیاء الرحم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرین تو اس امت کے رسولوں کے بارے میں نہیں کی اور واضح آیت موجود ہے خاتمن نبیین والی اور واضح عدیث موجود ہے لا نبی و حدی والی تو اس وجہ سے تم کو یاسی آئیت پیس کرو میں نے آئیت پڑی تھی میرے جرامے والا مفدو آتِ نومانیہ کے حوالے سے پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی کو اللہ دے تو سکتا ہے لیکن اللہ دے گا نہیں کیونکہ قرآن میں نفی کی ہے اللہ علیہ کو دے سکتا ہے قدرت کی بات نہیں اس پر آیا ہی نہیں رونی تُو نے جواب کتاب کہتا ہے میں میرے کہتا ہے اب جھوڑ بول بول کے جواب دیتا ہے کہتا ہے اس نے کہا تم میں عمت نہیں ہوئی میرا یہ پرچہ پڑھو حالانکہ میں نے یہ کہا تھا ہے ان دونوں میں تم تکراؤ ثابت نہیں کر سکتے نہیں کر سکتا ہے جھوڑ بول کے جواب دے گا اپنی طرف سے کہتا ہے فرشتوں کو ریکھنا کشف ہے وہاں دیکھا کس نے پچھلی عمت نے نا اس عمت نے ریکھا یہ قرآن عنہ سے ثابت دو اب میں نریش پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے سر فراسنان سبجر صاحب کی کتاب ازالت اور ریب سے صحیح خالی کی حدیث خالد بن مولید رضیان فرماتے رسول اللہ کی زوجہ محمد رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہ تھے اس وقت ان کے پاس بنی ہوئی وَب وَب آئی انجمہ میں گوہ یہ کھا ہے کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول کے سامنے پیش کیا رہا جنابِ رسول کو بتلا دو کہ کیا ہے جناب ازواجِ متحرات نے فرمایا حضرت یہ گوہ ہے زب ہے آپ نے یہ سنتے ہی فوراً اپنا ہاتھ پیش پیشے دیش لیا اور گوہ نہیں کھائی اور حضرت خالد نے خوب مزے سے کھائی کہتے ہیں کہ دیکھو جی علمِ غیبِ قلی اور معاقان اور عقون کا علمِ محیط حاصل نہ تھا ورنہ حضور کو خود ہی اسٹینگ ہوتا کہ میرے سامنے تو گوہ پیش کی گئی ہے حضور کا علم نہ تھا ایک حدیث دوسری حدیث حضرت جابر سے نکل کی ہے یہی والی اس کے اندر ہے کہ موسیقر صحیح بخاری کے حوالے سے یہ رائعہ پیش کی ہے بخاری جلدو صفحہ آٹھ سو اکتیس مسلم جلدو صفحہ آئی سو اکیامن اور اس کے بعد دوسری حدیث جابر سے پیش کی تیسری ابو سید خودرین زیان سے پیش کی اور اس کے بعد جنابِ والا حضرت ثابت بن زید و یزین رضی اللہ عنہ سے پیش کی پانچھویں حدیث حضرت حضیفہ سے پیش کی چھٹی حدیث جنابِ والا اس نے موجب درمانی قبیر جابر بن سمرہ سے پیش کی ساتھویں حدیث حضرت زید بن ثابت سے پیش کی اس کے بعد آٹھویں حضیفہ سنیے جابر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو رہا اور روایت کرتے ہیں کہ میں گھرمے جاتا ہوں اور اپنے مستر پر کھجور پڑی نہیں پاتا ہوں اس کو کھانے کو کھانے کو ڈھالیتا ہوں مگر یہ خطرہ محسوس کرتا ہوں شاید کہ یہ زکاة کی ہو تو میں اس کو رکھ دیتا ہوں اور نہیں کھاتا حضرت انس کی نوی حدیث حضرت انس سے نکل کی کہ میں راستے میں کوئی کھجور دیکھتا ہوں لیکن میں یہ سکتا اور کھجور کی ہو مجھے ہیم نہیں ہوتا تو میں نہیں کھاتا فرمایا ابنی اللہ رب تمرہ تھا میں کھجور کو دیکھتا ہوں مجھے اس کے کھانے سے کوئی چیز منع نہیں کرتی مگر یہ خوف کہ وہ کہیں زکاة کی نہ ہو دسویں حدیث گیارویں نمبر بر یہی حدیث عبداللہ بن عمر بن العاصر رضی اللہ عنہ سے مرکل کی آگے چل کر جمع میں والا گیارویں حدیث کہ جب اللہ کے رسول نے خیبر فتح کیا تھا تو یہودی عورت نے زہر ملا کر دیا تھا یہ کھجور کی مثال پیشتی زب کی مثال پیشتی کہ اللہ کے رسول کو نہیں پتا تھا کہ کھانے میں کیا ہے اب ان کے ماسٹر ابن اکارلی کو سنو رسول کو نہیں پتا لیکن ان کے ماسٹر ابن اکارلی کو سنو کہتے ہیں ایک دن مولانا عمد علی اللہ عنہ رسالہ خدام الدین پڑھ رہا تھا تجلیہ کے سفدر جل نمبر ایک سہو ترپن میں زائری باطنی آنکھوں کا تذکرہ تھا لکھا تھا جب آدمی کے دل کی آنکھ کھل جاتی ہے تو وہ حلال و حرام میں تنیس کر سکتا ہے اور کسی کی گبر کے پانس سے گزرے تو اس پر صاحبِ گبر کے حوال منتشف ہو جاتا وہ حلال و حرام میں تنیس کر سکتا ہے زہر کھانا حرام ہے یا نہیں میرے نبی کو پتا چلا تو نبی کے دل کی آنکھ نبی کو پتا نہیں تھا کہ یہ خجور صدقے کی ہے جو نبی پر حرام تھی صدقہ نبی پر حرام تھا نبی کو پتا نہیں تھا کہ یہ حرام صدقے کی ہے جو مجھ پر حرام ہے یا حلال ہے نبی کو پتا نہیں تھا اور ان کے بزرک کہتے ہیں اگر کسی جناب آنکھ کھل جاتی ہے جب آدمی کے دل کی آنکھ کھل جاتی ہے تو حلال و حرام میں تنیس کر سکتا ہے پھر ماسٹر بھی لوگاں امار اوکاری کہتا ہے پانچھوٹے کا نوٹ ملا میں نے اس کے حرام حرام کا نوٹ تھا حرام کے پیسے خرچ بھی کی ہے ان کے مولوی نے اور پھل خریدے اور اپنے مولوی کے پاس لے گئے اس نے حرام حلال علاق کر دیا اس کتاب کے اندر پندرہ حدیث ہے نبی کو پتا نہیں تھا ان کے مولوی کو پتا تھا یہ سبحان اللہ والی بات ان کے نزدی نبی کو پتا نہیں تھا اور ان کے مولوی کو پتا ہے یہ بات ان کے نزدی سبحان اللہ والی ہے تم سبحان اللہ کہو گے لیکن دنیا دیکھے گی کہ یہ کیسے حیاء سے عاری لوگ تھے کہ جو اپنے نبی کے بارے میں کہتے تھے ان کو حرام و حلال پہل نہیں تھا اور غزر کی آم کھل جاتی ہے تو اس کو حرام و حلال ساتھ پتا چل جاتا ہے کسی قبر کے پاس سے غزرے تو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ اس قبر والے کا حال کیا ہے نبی کہتا ہے یہ کس کی قبریں بتاؤ اس سے بخاری کی حدیثیں اور یہ اس عزام کو ریٹ اندر نکل کرتا ہے پندرہ حدیثیں گیارا حدیثیں نکل کر کے کہتا ہے نبی کو حلال و حرام کا پتہ نہیں ہوتا تھا علم نہیں ہوتا تھا اور یہاں پہ بزرد کی آم کھل جاتی ہے تو حرام و حلال علب کر دیتا ہے ایسی بات قرآن و حدیث کے خلاف گیارا حدیثوں کے خلاف کہتا ہے کہ جناب باطن میں تیب اور خبیص کی تمیز فقط اللہ والوں کو ہوگی ہے اگر کسی کو صحیح دے شاہد میں جائے آگے کہتے ہیں جناب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کتنے عرصے کے بات کیا تمیز پیدا ہوگی بگنی چوری کیو اور آپ کساپ سے پیسے دے کر اس کا گوشت لائے جن اللہ والوں کو یہ تمیز لتا شدہ ہے وہ بنا لیں گے کہ یہ گوشت حرام ہے نبی کو نہیں پتا تھا کہ خجور صدقی کی ہے ذرکران نے نکل کیا ارے نبی کو غیب گرل نہیں تھا تو تمہارے بزرگوں کو کیسے پنا چل گیا تم نے اس کتاب کا جواب دیا کہ کشب الہاد و زندگا ہے کشب الہاد و زندگا ہے ایسے کرنا مولی اب تو ایسے کرنا بھی چھوڑ دی ہے اب تو ایسے کرنا بھی چھوڑ دی ہے کیونکہ ایسے کرنا آسان ہے اور جواب دینا مشکل ہے بس اسے ایک کر دے گا اس کمی میں جواب دے دوں گا کشب کی آر میں شریعت سے انعراب شریعت سے منعرف ہو رہے ہیں کشب کی آر میں شریعت میں ہے کہ رسول کو اللہ بتاتا ہے امیاء کو اللہ اوریاء کو نہیں بتاتا اور جناب انعراب کر رہے ہیں شریعت کی آر میں انعراب کر رہے ہیں جناب کشف کی آڑ میں اور کہتے ہیں رسول پر تفوق یعنی رسول سے بڑھ کر غزروں کو سمجھنا یہ دیکھو رسول کو نہیں پتا تھا دل میں کیا ہے منافقے یا مخلصے اور ان کے غزروں گنگوئی صاحب کو پتا تھا رسول کو نہیں پتا تھا احمد علی لاؤری کہتا ہے کہ حرام الال کا غزروں کو پتا چل جاتا ہے رسول پر تفوق کشف سے ثابت ہوتا ہے اور ان کی کتابوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رشید عمد قدیانی صاحب نے صحیح کہا کشف کا انکار کرنے والا غمرہ ہے یہ فقیو لسر کا غمرہ ہے کہ اس کو غمرہ ہی ثبتہ ہوگا کہ مجھے کہتا ہے کہ تم نے قافر کے دیا لیکن میں نے نہیں تھا لیکن تمہارے حصول کے منابق تم نے جس تو غمرہ کے دیا یہ تاریخ جمیل فریاد کرتے ہیں انیس مولیوں کی تصدیق کے ساتھ کہ اس کشف سے ہمارا جان بچاؤ صفحہ نمبر دو سو انسٹھ اندر کہتے ہیں اس کشف سے ہماری جان بچاؤ اس کشف سے ہماری جان بچاؤ پہلی کشف نے ہماری تبلیغ کو تباہ کر دیا ہے تلیمت الحادی یہ تاریخ جمیل کے خلاف انیس بیس مولیوں نے تصدیق کے ساتھ کتاب شایع کی اس کے سفر دو سو انسٹھ پہ تاریخ جمیل کہتا ہے اس کشف سے ہماری جان بچاؤ اس کشف سے تاریخ جمیل کشف سے جان بچانا چاہا ہے گمراہ ہے اس نے کشف کا اندار کیا روحل مانی نے ایسے کر کے مانیتی ایسے کر کے کھول کے دیکی تجھے جواب آیا ایسے مانتا ہے ایسے ایسے کر کے جواب نہیں آتا الحمد للہ وحدا والصلاة والسلام علام اللہ نبی باتیں ہی کچھ ایسی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جی جواب نہیں آیا یہ انہوں نے پیش کی دی تیریا کی اکبر اور وہی آیت کہتے ہیں کہ جی دیکھیں انہوں نے پیش کی ہے بھائی یہاں وہ جو بات لکھ رہے ہیں کہ اس آیت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ رسولوں کو ہی غیب کی اطلاع ہوتی ہے اور کسی کو نہیں یعنی اللہ تعالی علم غیب پر صرف نبی کو ہی متعلے کرتے ہیں اور کسی کو نہیں حالانکہ کتابیں بھری پڑی ہیں کشوف اور قرامات سے کہ ولیوں کو بھی علم غیب کی اطلاع ہوئی اس لئے جواب یہی ہوگا نبی اور رسول کے علم میں قطعیت یعنی علم یقین ہوتا ہے اور ولی کو جو کشف اور قرامت کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے وہ ذنی ہوتا ہے تو بھائی یہ تو مان رہے ہیں نا کہ ولی کو ہوتا ہے یہ مان رہے ہیں تو دھوکہ دینا خیانت کرنا اور اس طرح سے جھوٹ بول کر حوالہ اس طرح چلانا یہ آپ لوگوں کا غامیں ہمارا نہیں ہے دکھاؤ ویڈیو میں آگے دیکھو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے حوالوں کا اس طرح کہے تو دیتا ہے لیکن جواب نہیں دیتا میں نے رکھے ہوئے رکھے ہوئے دے رہا ہوں آپ کو نا لیکن پہلے لوگوں پر اس بات کو آیا کر دوں کہ آپ نے جو آیت پیش کی دی اس آیت کی تشریح جو آپ نے کی ہے وہی تشریح آپ کی قادیانی بھی کر رہا ہے نا اور جو تشریح ہم کر رہے ہیں خاموش نہیں آپ کے بندے دیکھیں تو قادیانی والی جو تشریح تھی وہ یہ پیش کر رہے تھے آپ لوگوں پر یہ بات تو واضح ہو گئی اور ہم اس آیت کی جو تشریح بیان فرما رہے ہیں وہ علامہ ابن حجر سے بیان فرما رہے ہیں ٹھیک ہے علامہ ابن حجر سے آگے انہوں نے یہ پیش کیا جی عبداللہ ناصر رحمانی عبداللہ رحمانی اب بھائی عبداللہ ناصر رحمانی کی تو یہ پڑھ یہ لے یہ پڑھ بھائی ٹھیک ہے یہ پڑھو عقیدہ فرقہ ناجیہ یہ پڑھو پڑھو یہ جو کشف کو مام رہا ہے یہ پڑھو اس میں بھی عبداللہ ناصر رحمانی ہے باقی اس میں جس کشف نے انگانر کیا یا کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو انہوں نے تو لکھائے کہیں آر Sophie ہماری بحث ولیوں کے متعلق ہیں کہیں آر ٹھیک ہے نہیں ہیں ہماری بحث ولیوں کے متعلق ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ان کے نزدیک جو ان کے ولی ہوتے ہیں وہ قائن ہی ہوتے ہیں جو ان کے ولی ہوتے ہیں وہ قائن ہی ہوتے ہیں اور پھر نیچے علم غیب کی بات ہے بھائی ٹھیک ہے علم غیب کا لفظ لکھا ہوا ہے تو علم غیب پر بحث نہیں ہے ہماری کس پر بحث ہے کشف کے متعلق ہے تو یار اس طرح اگر دھوکہ دھوکے تو پھر تو زہر بات ہے تم کو دھوکے دھوکے میں اب کون پکڑے گا پھر آگے جا کر تو یہ اس طریقے کے دھوکے دے رہے ہیں اب یہ آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ دیکھ لیجئے سورہ یونس کی ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَى لَا تَبْدِيلَ لِكَ لِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْضُ الْعَزِيمِ یہ سورہ یونس کی ہے آیت نمبر 64 ہے آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت پیچھے اولیاء اللہ کے لیے ایک بات بیان فرماتے ہیں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے پھر فرماتے ہیں کہ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کہ ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی کیا ہے خوشخبری ہے آیت میں نے پڑھی ٹھیک ہے اب میں ان سے چیلنج کرتا ہوں میں ان سے چیلنج کرتا ہوں ان سے چیلنج کرتا ہوں کہ میں جو آیت کی تشریح بیان کر رہا ہوں یہ غلام قادیانی سے مجھے وہ تشریح دکھا دیں کہ وہ میرے حق میں ہے یا اس کی حق میں میں چیلنج کرتا ہوں لیکن میں کیا پیش کروں گا میں نبی کی حدیث پیش کروں گا نبی کی حدیث پیش کروں گا پران کی آیت کی تشریح میں نبی کی حدیث پیش کروں گا دیکھئے ہاں نبی کی حدیث پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ احمد بن قامل اسی طریقے سے ابو کلابہ حدثنا ابو عاصم یہ سند ہی پڑھ رہا ہوں علی بن مبارک ان یحیٰ بن نبی قسیل ان عبادہ بن سامد ان قالا سعالتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قولی عز و جل لہم البشرا فی الہیات الدنیا و فی الاخرہ کہ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کس آیت کے بارے میں لہم البشرا کے بارے میں یہی سورہ یونس والی کے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یہ سالحہ کہ یہ سچے خواب ہیں ان سے کیا مراد ہے لہم البشرا سے سچے خواب کہ جو آدمی دیکھتا ہے یا اس کے لئے دیکھے جاتے ہیں جو خود دیکھتا ہے یا اس کے لئے دیکھے جاتے ہیں کشف کی تعریف کے اندر آپ نے یہ بات پڑھی اور سنی کہ کشف میں کشف کی تعریف میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ رب العزت بعض باتیں بیداری میں یا بعض باتیں خواب کے ذریعے اپنے بندے پر علقاء فرماتے ہیں خواب کے ذریعے یہ بھی کشف ہے نا جس طرح جس طرح سورہ یوسف کے اندر آپ دیکھ لیں اصحاب یوسف جو حضرت یوسف کے قیدی تھے جاتی تھے انہوں نے خواب دیکھا انہوں نے وہ خواب کس سے بیان کیا حضرت یوسف سے ایک نے جو خواب دیکھا تو حضرت یوسف نے اندھی کیا تعبیر بیان کی کہ بھئی تم میں سے ایک زندہ رہے گا اور دوسرا مر جائے دوسرا سولی پہ لگت جائے گا یہ تعبیر بیان کی تو خواب کے ذریعے اللہ رب العزت مستقبل کی باتوں پر متعلی فرما دیتے ہیں متعلی فرما دیتے ہیں تو لہم البشراف الحیات الدنیا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اچھے خواب جو مومن دیکھتا ہے یا اس کے لیے دیکھے جاتے ہیں اور خواب کا تعلق کس سے ہوتا ہے مستقبل سے ہوتا ہے کس سے ہوتا ہے مستقبل سے ہوتا ہے تو یہ کشف پر ہماری پانچوی دلیل کونسی دلیل ہے پانچوی دلیل اسی طریقے سے اس کو میں سمجھانے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اقفار بیان کر دوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ عبد الرحمن بن حمدان حدثنا اسحاق بن احمد اسی طریقے سے حدثنا اسحاق بن سلیمان حدثنا ابو جعفر الرازی ان ایوب انافے ابن مبارک اچھا یہ جو پیچھلی میں نے حدیث پڑی تھی اس کو امام حاکم رحمت اللہ نے صحیح کہا ہے امام حاکم نے صحیح کہا ہے ٹھیک ہے ضعیب ایسی دھوکہ دیرے ہیں لوگوں کو آگے دیکھیں حضرت عثمان کی ہے وہ بھی حضرت عثمان کیا فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ کہ حضرت عثمان نے ابن عمر سے بیان کیا کہ جس وقت صبائی تو انہوں نے عبداللہ بن عمر کو بتایا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا جب حضرت عثمان کا معاصرہ کیا گیا تھا تو حضرت عثمان نے جس دن اگلے دن یعنی جو وہ شہید ہوئے ہیں اس شہید ہونے سے ایک دن پہلے وہ خواب میں نبی علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کس کو دیکھتے ہیں نبی علیہ السلام کو کہ میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا عبداللہ بن عمر سے بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ بھائی عثمان تو ہمارے ساتھ کیا کرے گا افتار کرے تو ہمارے ساتھ روزہ کھولے گا حضرت عثمان نے اگلے دن روزہ رکھا اور اسی حال میں کیا ہوئے شہید ہوئے تو خواب کے ذریعے خواب کے ذریعے حضرت عثمان پر ان کی شہادت کو اللہ رب العزت نے متلے فرما دیا ان کی شہادت پر اللہ رب العزت نے حضرت عثمان کو کیا فرما دیا متلے فرما دیا تو یہ پانچ آیتیں ہو گئی اور ان آیات کی تشریح یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کس سے بیان کی نبی کی حدیث سے بیان کیے مرزا غلام محمد قادیانی سے بیانے نہیں کیے ان کی تاہیت یعنی ان کی تاہیت تو وہی کریں گے ٹھیک ہے ان کی تاہیت تو وہی کریں گے آپ گھر سے دیکھ لیجئے اس آیت کو اسی طریقے سے یہ ایک اور آیت ہے تفسیر ابنے جرید دیا تفسیر ابنے جرید یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ سورہ حجر کی آیت ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں نشانی آئے کن کے لیے متوسمین کے لیے کن کے لیے متوسمین کے لیے بھئی متوسمین سے کیا مراد ہے تو یہ اللہمہ ابن جرید رحمت اللہ علیہ حضرت مجاہد سے کس سے حضرت مجاہد ٹھیک ہے جو تابع ہیں غلائن پر ویسے نہیں مجاہد سے حضرت مجاہد سے حضرت مجاہد سے اس کے معنی بیان فرماتے ہیں کہ متوسمین کے معنی کیا ہے متوسمین کے معنی متفرسین کے فراست کے معنی کس کے معنی ہے فراست کے اور فراست کے معنی یہ میں آپ کے سامنے توفت الاحوزی سے مبارک پوری صاحب سے نکل کر دیتا ہوں کہ فراست کے معنی کیا ہے کہ فراست کے یہ معنی انہوں نے نکل کی ہیں کہ وہ معیوق کہ فراست کے یہ معنی ہے کہ اللہ رب اللزت اپنے بعض اولیاء کے دل میں القا کر دیتے ہیں پس وہ جان لیتے ہیں اس القا کے ذریعے لوگوں کی حالتوں کو لوگوں کی حالتوں کو جان لیتے ہیں فراست کے معنی فراست کے معنی ٹھیک ہے نا فراست کے معنی اور اسی طریقے سے یہ توزیل کلام دے دیجئے مجھے توزیل کلام ہے توزیل کلام تو یہ فراست کے معنی اسی طریقے سے موجم العوسط موجم العوسط یہ جلد بائے ہیں توفت العواز نہیں نہیں ہے دیکھ لیں غور سے دیکھ لیں سوزیل کلام سوزیل کلام دے دیجئے سوزیل کلام بولے سوزیل کلام اس کا ترجمہ یہ کتند نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے غیر کے خبر دینے کی بات دی ہے بشرا یعنی رویہ السالح خواب اور رویہ السالح خواب سچے خواب سچا خواب دکھانے کو کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یہ فرمایا ہے سعید کی تشریف ہے کہ تم کو اسلام حیرت کی تلا رہے ہیں مجھے کتنا بڑا دھوٹا دی رہے ہیں چیٹنگ فرانٹ اسے دین ثابت کرے گی اتنا آیت وائع واضح اور پھر خبر واحد خبر واحد کے مقابلے میں خبر واحد قرآن کے مقابلے میں پیش کر رہا ہے ان کی نزدیک باتیں لے باتیں لائے سفران صدر میں لکھا ہے اس نے لکھا تھا کہ میں اپنے خوابے کو اصول ہے انہیں صندق سے ثابت کروں گا مطلب دیوبندی یا صندق نہیں ہے کیونکہ یہ ان کے اصول کی دڑا دڑا مقابلت کر رہا ہے خبر واحد پیش کر کے آیت کچھ پڑتا ہے حدیث کچھ پڑتا ہے اور حدیث میں وہ بات ہوتی نہیں ہے غیب کی طرح والی اب کہنا ہے میری پانچ میں سب کے جواب دیتا ہوں پھر بھی اس کی دلیل اللہ حالی ہے کہتا ہے چھٹی آیت متوسمین متوسمین کے معنی کیا ہوتے ہیں نشانیوں کے ذریعے میرے بھائی نشانی کے ذریعے کسی بات کو جاننا ابھی یہاں پر دھواں اگر اٹھنے لگ جائیں دور نظر آ رہا ہے آسمان سامنے آپ کہیں گے کہ وہاں آگ لگی ہے تو نشانی نظر آئی دھواں دھواں نشانی ہیں دھواں کیا ہے نشانی ہے نشانی سے باپ پڑا چلی ہے آیت متوسمین کا کہہ رہی ہے نا نشانی سے فراست کہتے فراست کہتے جنب اس کو حدیث پیش نہیں کی فراست کے معنی کیا ہے بارہ سو سترہ اس کے اندر بھائی دو بھائی دوان کیرانی صاحب یہ نگل کرتے ہیں فراست کے معنی کہ فراست جنب والا زہانت کو کہتے ہیں ظاہر سے باطن کو جان لے کی بہارت سمجھ دانائی حدیث میں کہ کم فراست الموین یہ لکھتے ہیں جنب والا کہ فراست کیافر شانسی کو کہتے ہیں کیافر شانسی کیا ہوتی ہے آپ دیکھ لیں بھلیں آپ کے مولمیاں ہمارے نہیں ہیں آپ کے دوسروں ایک دفعو فراست الموین یہ روایت زہید اس پہ حتیہ عوفی ہے اس کی شنط پہ کون ہے حتیہ عوفی اور یہ شیعہ تھا رابزی مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ خوڑی کا کہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جنب والا آپ نے اس کا کیا جواب دیا کہتا ہے یہ رکھیوی ہے رکھیوی جو کتاب تھی اس کا تو میں بولی نہیں رہا تھا میں یہ دکھا رہا تھا کہ اس کا کیا جواب دیا اس کا کیا جواب دیا اس کا پولی جواب نہیں آیا اور رکھیوی کتاب دکھا رہے ہیں اس کے بعد جنب والا میں نے کہا تھا کہ یہ آیت مرزا نے بھی پیش کی وہی آیت تو مصرمی نوکرنی بھی پیش کی تو اس کے جواب میں کہتا ہے کہ مصرمی نوکرنی نے وہ آیت پیش نہیں کی دیکھ گیا لیکن وہ آیت نہیں بڑی فلا یو دروال آدھائی بھی بڑی وہ پیش کیے بولو ہاں ہمارے ماسٹر نے بھی یہ پیش کیے کہتے ہیں آگے اس نے یہ لکھا ہوا ہے کتابیں بڑی پڑی ہیں میں کہتا ہوں کتابیں تو بڑی پڑی ہیں لیکن قرآن کے آیت کی تشریف تو یہی کی نا کہ رسول کو ہی ریب قیم ہوتا ہے اور کسی کو نہیں ہوتا یہی میں تشریف کر رہا ہوں چلو نصفی میں نے یہ بھی نہیں لکھا ہوا نصفی نے لکھا کہ اللہ رسول کو غیب قیم دیتا ہے اور کسی کو غیب قیم نہیں دیتا ہے اس آیت سے یہی معلوم ہوتا ہے تو نصفی بھی مرزا قادیانی کی پیوی کرنے والا تھا تھانوی سامنے بھی یہی لکھا ہے بیزاوی سامنے بھی یہی لکھا ہے تفسیر عثمانی بھی آپ کے سامنے پڑی یہ قادیانی والا فراد کے ہی اور چلائیے گا سور آل امران آیت نمبر 179 اللہ تم کو غیب کی خبر نہیں دے گا یہ مرزا قادیانی کا فرمان نہیں ہے اس کے بعد آیت پیش کی اتتو فراست المومن جوٹی روایت ہے جوٹی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ان کے کتاب مدرسے میں ان کو سبتن سبتن پڑھاتے ہیں اس نے بھی پڑھی ہو کہ ان نے کسی اسٹان سے کہتا ہے میں فارغ مدرسے گا اس کے حاشیے میں ان کے شہر محمد علی جس کی بہت ساری تعریفیں وہ کہتے ہیں اجیو اولن بئندہو موزعن اتتو فراست المومن کہتے ہیں یہ موزعن روایت ہے فراست کے معنی ہوتے ہیں زہانر یہ اندروں میں نور اللہ اللہ کی نور سے دیکھتا ہے یہ نور اللہ کی شریعت ہے اللہ اپنے کنمبر کے بارے میں کہتے ہیں وَتَّعُنْ دُورَ اللَّذِيُنْزَيْاو اس نور کی بیرگی کی جو نور اس رسول پر ناظر ہوا دین اسلام نور دین اسلام ہے اگر یہ حدیث صحیح کی ہو اس میں نیم کی حوار کا کوئی ذکر نہیں ہے اب ایسی ضعیب روایات کے ذریعے سے اپنا مذہب ثابت کرے گا میں نے اتیہ آفی کے بارے میں یہ دیکھیں اتیہ آفی کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ضعفہ میں سے تھا اور جناب اولا اس تو محدثین اکرام میں ضعیب کر آ رہی ہے انہیں ہاتھ میں اتیہ آفی تحذیب تحذیب جل نمبر سات صفحہ نمبر 194، 194 اس کی فوڈو بنائیں دیکھیں یہ ضعفہ میں سے تھا اور جناب دوسرے روایت جو پیس کی اس کے اندر یحیٰ بن نبی قصیر الیمانی من سوارت تغییر حافظ المشیرون قصیر الانسان یہ مدلس آبیہ اور روایت ان سے تھی لہو ملکشہ اللہ یہ روایت پیش کرتا ضعیب روایتیں اور خبر وائد سب سے بڑی بات اگر صحیح ہو بھی تو خبر وائد خبر وائد پیش کرنا باتے لے ان کی کتنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ خبر وائد پیش کرنا باتے لے میں کتابی پیش کر جو نہ ہوں قرآن کے خلاف خبر وائد پیش کرنا باتے لے سب سے بیلے ازانتوں میں صفحہ نمبر دو سو بتیس کے اندر یہ بات لکھی بھی ہے صفحہ نمبر دو سو بتیس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ قرآن کے خلاف خبر وائد پیش کرنا کیا رہے باتے لے اور پھر کہہ رہا تھا ویڈیو آڈیو ریکارڈنگ دے گی کہ یہ دھوکھا دیتا ہے میں اس دھوکھے کا جواب دوں گا بھئی آپ کے مولوی نے لکھا ہے یہ نئے کو پڑھ لو کہتے ہیں خبر وائد پیش کرنا سرے سے باتے لے قرآن کے قریم کے مطالے میں خبر وائد کو پیش کرنا سرے سے باتے لے اور اس کا ڈبل باتی اس لیے کہ ضعیف روایت پیش کر رہا ہے شیعوں کی روایت ہی اوفی کی روایت پیش کر رہا ہے اور وہ بھی حقید ہے کہ مسئلے پہ وہ بھی خبر وائد سرہ سر باتے لے اس کی فوڈو بناو اس ذرہ کی خاص طور پر سرے سے باتے لے باتی عمل کر رہا ہے اور جو شرائط کی خلاف ورزی کرے گا اس کی شکستوں کی مناظرے میں جو اپنے وصول کی مخالفت کرے گا یہ اپنے وصول کی مخالفت کر رہا ہے یہ دیکھیں جناب اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ خبر وائد لا یعطا مپنی رقی اقایت میں مہتبر نہیں ہیں یہ ان کی شر و الکایت یہ ان کا خیدہ و comparable شرور الکایت پرائیس آتی ہے بس صحیح ہے یہ ان کا گمندر یہ کہتا ہے خبر وائد موتبر نہیں ہیں میں کہتا ہوں تم نے صحابہ سے یہ اقیدہ پیش نہیں کیا تم نے قرآن سے یہ پیش نہیں کیا کہ اس امت کے علیہ کو اگر تائیل محصر ہوتا ہے تم نے صحابہ سے پیش نہیں کیا اور گممن کا حوالہ میں دے جگہ ہوں سرات مستقیم پورس میں کہتا ہے ہر وہ عقیدہ باطل ہے جو اللہ کے حسول اور صحابہ سے ثابت نہ ہو اللہ حسول کے ثابت کریں نہیں سکے تو یہ باطل امیر ہے اس کے اندر کہتے ہیں کہ جناب یہ گممن کی کہتے ہیں خبر وائد یوں ثابت فرمائے قرآن و حدیث لکھیں اس کی تجمعنی کی گئی ہو اور عقائق قرآن مجید کی نص سے قطعی حدیث متواتف سے ثابت ہو حدیث متواتف سے ثابت ہو اور آگے چل کے لکھتا ہے اپنے حقیدے کے تمام اجزاء جو ہے آیاتِ قرآنیاں بھی پیش فرمائے تو قطعیب دلالہ دوسروں سے قطعیب دلالہ کا مطالبہ دوسروں سے قطعیب دلالہ کا مطالبہ کرتے ہیں اور میں نے حدیثیں پڑی کہ رسول کو نہیں پتا چلا دیکھ اور سنو قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَا اُفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرْتِ عَيُن اللہ کی قسم یہ جوڑ بولتا ہے کہ اس نے قادیانی کی تسریف پڑھی قادیانی کی کتاب یہ لائے میں نے نہیں پڑھی میں نے ان کے مولیوں کی تسریف پڑھی یہ تو تم نے پڑھی میں نے تو پڑھی نہیں جھوٹ کیوں بولتے ہو میں نے کب پڑھی ہے یہ دیکھو یہ محصہ کی کتاب نہیں یہ قادیانی کی کتاب نہیں یہ سرفراز کی کتاب ہے اللہ کے رسول آئت مجھل کرتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَا اُفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرْتِ عَيُن کوئی نص نہیں جانتا کہ اللہ نے اس کے یہ کیا 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 کر رکھا ہے عزالت و ریب سفن مردوست ستاسی عبداللہ کے رسول آئیت کے کہیں اور فَلَا تَعْلَمُ نَفْسِ مَا اُفِيَ لَهُمْ قُرْتِ عَيُن سے جندر کی غیر محدود اور لا مطنعی نعمتوں پر استندار کرتے ہیں ان کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی خان نے سنا اور نہ کسی بشر کے علموں سے خطرہ گزرا اور ان کو نہ کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے نہ کوئی نبی مرسل جانتا ہے یہ عبداللہ بن مسئول سے تشویر کی کی پھر اللہ من بیزاوی سے نکل کی پھر اللہ من بیزاوی سے نکل کی پھر اللہ من نصفی الحنفی سے نکل کی پھر مدارک سے نکل کی پھر جناب حافظ ان نے کسی رمض اللہ علیہ سے نکل کی اور ان نے جنگی رمض اللہ علیہ سے بھی نکل کی یہ کہ جندر کی نمتوں کو نہیں چاہتا لیکن یہ سنو فضائلِ عمال ہر محلنہ ہر بر سے بھیر کے اندر پڑھ پڑھ کر سنائی کرتے ہیں اس کے اندر یہ شرم تو آنی چاہیے نا نبی کے لیے جو بات نہیں مانتے وہ بزرد کے لیے مانتے بزرد کے لیے مانتے کہتے ہیں ممشاہ کینی بری مشہور بزرگ ہیں جس وقت ان کے انتقال انہیں لگا کسی نے دعا کی اللہ آپ کو جنت کی فلاں فلاں دولا تکا فرمائے ہس پڑے فرمانے لگے تیس برس سے جنت اپنے سارے سالوں سامان کے ساتھ میرے سامنے ظاہر ہوتی نہیں میں نے ایک دفعہ بھی دو اللہ کی طرف سے توجہ اٹھا کر اس کی طرف توجہ نہیں کی اللہ کہتا فلا تعلم نفس رسول کے صحابی کہتے ہیں کوئی نفس نہیں ہے انتا اور زکریہ صاحب فضائے عمال صفحہ نمبر پانس سو پچھتر فضائے ذکر بابلے سوم صفحہ نمبر ایک سو اکیانوے میں فرماتے ہیں سارے سالوں سامان کے ساتھ جنت اس کے سامنے تھے حدیث کے خلاف اور کہتے ہیں سبان اللہ حدیث کے خلاف اور صفحہ نمبر چار سو چوراسی کے اندر بھی اسی طرح کی بات لکھی ہوئی ہے جناب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کے اندر لکھاو ہے ازالت الریک کے اندر اللہ کے رسول کو مطاق نہیں آیا الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علا ملا نبی یبادا انہوں نے اپنی اس ٹن سے پہلے ایک ٹن جو کی اس میں انہوں نے حدیثیں پیش کی ٹھیک ہے انہوں نے حدیثیں پیش کی اور کہا کہ جی دیکھیں نبی علیہ السلام کو پتا نہ لگا لیکن ان کے بزرگ کو پتا لگ گیا انہوں نے یہ بات کہی میں اس نے ان سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا اللہ رب العزت النبی کو بھی غیب و lob Leahy پر مطلع نہیں فرماتے فرماتے ہیں نا تو آپ نے جو لکھ کر دیا ہے وہ کیا حدیث کے خلاف ہیں وہ حدیث کے خلاف وہاں نہ جو حدیثیں آپ نے پڑھی تھی وہ تو آپ کی لکھیوی تحریر کے خلاف ہوئی وہ تو آپ کی لکھیوی تحریر کے خلاف ہوئی آپ کہتے ہیں کہ اللہ متعلق فرماتے ہیں اور حدیث آپ پیش کر رہے ہیں کہ اللہ نے نبی کو خبر نہ دی اللہ نے نبی کو خبر نہ دی آجے چلیں دھوکہ انہوں نے دیا دیکھو کیسا دھوکہ ہے اس دھوکے سے بچیں ایک چیز دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ شیعوں کی گود میں جا پڑے یہ شیعوں کی خلے ہو گئے یہ چلو میرے پاس یہ شیعوں کی گود میں جا پڑے میرا چیلنج دکھائیں اس حدیث سے وہ راوی نکال کر دکھائیں میں ان کو شکست لکھ کر دے دوں گا اس حدیث سے جو ہم پڑھ رہے ہیں اس سے یہ کیا کریں وہ راوی نکال کر دکھائیں یہ جو میں نے پڑھی ہے اس کے اندر اتیع اوفی نہیں ہے انہوں نے اتیع اوفی کا نام لیا نا انہوں نے اتیع اوفی کا نام لیا نا شیعہ اس کو ثابت کیا نا انہوں نے میں شکست لکھ کر دینے کے لئے تیار ہوں فیصلہ یہی ہو جائے اگر اس حدیث کی سنت سے یہ وہی راوی نکال کر دکھا دیں یہ وہی راوی نکال کر دکھا دیں بھائی جھوٹ مت بولو خیانت مت دو دھوکہ مت دو قادیانیوں کی حمایت مت کرو محتضلہ کی حمایت مت کرو کیوں امت کو جو ہے وہ گمرائی کی طرف لے جا رہے ہو یہ جھوٹ بولنے سے حقیدہ ثابت ہوگا یہ جھوٹ بولنے سے حقیدہ ثابت ہوگا آپ کا اگر نبی کی حدیث نہیں ماننی قرآن نہیں ماننا تو خدا کے بندے کم سے کم جھوٹ تو مت بولو جھوٹ تو مت بولو نہ جھوٹ کیوں بول رہے ہو کہ اس میں ہتیہ آفی ہے یہ شیعوں کی جاگے گود میں پڑ گئے اس کے اندر یہ راوی ہے ہی نہیں اور انشاءاللہ یہ ثابت ہی نہیں کر سکتے اس کے اندر سے یہ راوی اس کے اندر سے یہ ثابت نہیں کر سکتے اگر یہ اس حسنت کے اندر یہ راوی دکھا دیں میں ان کو اپنی شکست لکھ کر دینے کے لئے میں اپنی شکرس لکھ کر دینے کے لئے تیار ہوں خدا کے بندے مولوی ہو کر جھوڑ بولتے ہو مولوی ہو کر سامنے بیٹھ کر جھوڑ بولتے ہو ایسے جھوڑ بول کر تمہارا کام چل جائے گا تم یہ کہہ رہے ہو ایک چیز دوسرا یہ کہتا ہے کہ جی راوی مدلس ہے بھائی بتاؤ تو صحیح کون سے درجہ کا مدلس ہے کہاں ہیں یہ پوری بات بات کرو نا اتنی دیپر کے آگے چلے جاتے ہو لوگوں کو دھوکہ خیانت دیتے ہو میری جن میں بات نہ کرو بھائی میری جن میں بات نہ کرو ٹھیک ہے دھوکہ دیتے ہو بتاؤ لوگوں کو کون سے درجہ کا مدلس ہے کون سے درجہ کا مدلس ہے دوسرے درجہ کا مدلس ہے کیا آپ کو اصولِ حدیث نہیں آتے اگر آپ کو اصولِ حدیث نہیں آتے تو بتا دیں وہ بھی میں پڑھا دیتا ہوں وہ بھی میں پڑھا دیتا ہوں آپ بتائیں کون سے درجہ کا مدلس ہے خیانت کرتے ہو خیانت کے ساتھ آپ کا کام چلتا ہے اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی ان کو یہ پڑھائی جاتی ہے ان کو یہ پڑھائی جاتی ہے الحمدللہ یہ تو مانتے کہ ہم پڑھتے ہیں بھائی لیکن انہوں نے شاید پڑھا ہوا نہیں ہے چلو میں پڑھا دیتا ہوں ثابت کریں کہ اس کتاب کے اندر جو حدیث پیش کی رہی وہی ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں ثابت کریں نا یہ کیسے ہوگا کہ کہیں کی بات کہیں 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 کہ روڑا بانبتین کمبہ جوڑا عجیب بات ہے آپ جوڑے نا یہ لیں یہ لیں جوڑے آپ تو بھائی اب میں آتا ہوں میں نے قرآن کی آیت پیش کی آپ کے سامنے میں نے قرآن کی آیت پیش کی کہ لحم البشرا فی الحیات الدنیا والآخرا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اولیاء اولیاء کے لئے خوشخبری ہے لحم البشرا ان کے لئے کیا ہے خوشخبری ہے کہتے ہیں کہ حدیث پڑھنے ہیں حدیث پڑھنے ہیں قرآن میں نے لکھا حدیث پڑھنے ہیں بھائی قرآن کی تشریح کا پہلا حق کسے ہے نبی کو ہے نا قرآن کی تشریح کا پہلا حق کسے ہے نبی کو ہے اگر صدیق اپنی طرف سے تشریح کرے تو ٹھیک ہے اگر میں نبی کی پیش کروں تو کہتے ہیں کہ حدیث پیش کر رہے ہیں حدیث پیش کر رہے ہیں بھائی کیا ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہے میں حدیث پیش کر رہا ہوں میں حدیث پیش کر رہا ہوں نبی کی حدیث سے آپ کو تشریح دکھا رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آیت کی تشریح یہ ہے حضرت عبادہ پوچھ رہے ہیں نبی بتاتے ہیں مستدر کے حاکم کے اندر اور امام حاکم اللہ مزیبی نے موفقت کیے صحیح حدیث ہے صحیح سند ہے امام زیبی کو پتا نہیں لگا اس کو پتا لگیا یہ امام زیبی تیب بڑھ گیا عجیب بات ہے اس میں کیا ہے حدیث کی اندر اس آیت سے مراد یہ نبی تشریح بیان فرما رہے ہیں ہم تو الحمدللہ نبی کی تشریح کو مانتے ہیں کہتے ہیں کہ جی قادیانی کو یہ لائے بھائی ہم تو اس لیے لائے کہ ہم دکھا سکیں کہ آپ جو تشریح بیان کر رہے ہیں وہ قادیانی نے کیے لیکن ہم جو تشریح بیان کر رہے ہیں وہ امام علامہ ابن حضر نے کیے اور نبی سے ہم بتا رہے ہیں تو اس حدیث کے اندر کیا ہے اس حدیث کے اندر نبی نے فرمایا کہ بھئی وہ سچے خواب جو مومن دیکھتا ہے یا اس کے لیے دیکھے جاتے ہیں اس کے لیے دیکھے جاتے ہیں خواب نا خواب نا اور میں نے کہا خواب کا دالو کس سے ہے مستقبل سے اور کشف کی آپ دوبارہ تعریف پڑھ لیں اصل میں مسئلہ یہ ہے نا ان کو بھولنے کی عادت بھی ہے اور یہ صحیح پڑھ کے بھی نہیں آئے نا تو یہ بھول جاتے ہیں چلو میں پڑھا دیتا ہوں ان کو تو یہ سن لیں جیے کشف کے متعلق لکھتے ہیں یہ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ سے عبارت نقل کرتے ہیں کہ کوئی شخص ایسی باتیں سن لے یا معلوم کر لے جو دوسرے لوگوں کی دسترس سے باہر ہو یا سوتے یا سوتے ٹھیک ہے خواب کب آتے ہیں بھائی مجھے لگتا ہے ان کو بیداری میں آتے ہیں ان کو بیداری میں آتے ہیں خواب کب آتے ہیں سوتے تو یہ تو کہہ رہے ہیں نا یہ تو کہہ رہے ہیں یہ کشف میں داخل ہے کشف میں داخل ہے قرآن کی آیت پیش کی نبی کی تشریح پیش کی نبی کی تشریح پیش کی نہیں ماننا نہ مانو نہیں ماننا آپ کو نہ مانو تو یہ ہماری پانچ آیتیں ہو گئی ٹھیک ہے اب ہاں یہ فراست کی معنیٰ کہہ رہے دے نا چلو ٹھیک ہے جی فراست کی معنیٰ کہہ رہے فراست کی اللہم ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں استثناس حکم غیب کہ غیب کی بات کے جان لینے کو کیا کہتے ہیں فراست کہتے ہیں غیب کی بات کو جان لینے کو فراست کہتے ہیں اور ان کے اپنے تحفت اللہ وضی والے یہی بات کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بعض بندوں کے دلوں میں باتوں کا الکا کر دیتے ہیں وہ لوگوں کے باتوں کو جان لیتے ہیں اور وہ جو آیت جن کے اندر یہ شیعہ کہہ رہے تھے حالانکہ اس کے اندر شیعہ راوی ہے ہی نہیں نبی علیہ السلام وہی فرماتے ہیں کہ اتبو فراست المومن فائین نبی حضر بن اللہ کہ مومن کی فراست سے ڈرو مومنگی فراست سے ڈرو وہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی متوسمین متوسمین کے مہنے ترجمہ آپ کو معنی کس سے دکھائی حضرت مجاہد تابعی سے دکھائی کس سے دکھائی حضرت مجاہد تابعی سے دکھائی کہ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ متوسمین کے معنی کیا ہے متفرسین کے یعنی فراست کے اور فراست کے معنی علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی کیا ہے کہ غیب کی بات کا جان لینا اور تحفت الاحوزی والا بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ اپنے بعض بندوں کے دلوں میں باتوں کا الکا کر دیتا ہے اور پھر وہ لوگوں کے احوال کو جان لیتے ہیں تو یہ فراست کا معنی ہے اور اس آیت سے بات یہ ثابت ہوئی کہ اللہ کے بعض بندے علے فراست حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ نے یہ معنی بیان کیا اسی طریقے سے یہ دیکھ لیجئے مولانا صفیر رحمان مبارک پوری شیخ انسار زبیر محمدی صاحب اور ان کے دوسرے اقابر جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں جس حدیث کو یہ پتہ نہیں اپنی طرف سے موضوع بنانے کے اوپر تلے ہوئے تھے حالانکہ وہ ہم نے پیش ہی نہیں کی اس کے لیے کیا لکھا ہے سندو حسنن اس کی سند کیا ہے حسن ہے اس کی سند کیا ہے ان کی اپنے مال بولوی کہتے ہیں ان کی سند کیا ہے حسن ہے اور انشاءاللہ یہ میری حدیث کو ضعیف ثابتیں نہیں کر سکتے ہاں جھوڑ بول کر کر سکتے ہیں جھوڑ کا مقابلہ نہیں کریں گے جھوڑ بول کر کر سکتے ہیں جھوڑ آپ کے سامنے میں واضح کر دوں گا کہ یہ جھوڑ بول رہا ہے جس طرح انہوں نے بولا ہے اور انشاءاللہ اس جھوڑ کو یہ جو ہم نے ان کے متعلقہ ہے اس کو یہ غلط ثابت نہیں کر سکتے یہ میری پانچ آیتیں ہیں اور میں نے آپ کے سامنے حدیث بھی پڑھی اب اس کے بعد میں آپ کے سامنے ایک اور آیت پڑھتا ہوں یہ تفصیل سامنے یہ ایک نہ نہیں یہ ایک نہ نہیں ہاں بھائی یہ سن لیجئے سورت الشمس یہ میری چھٹی دلیل ہے ٹھیک ہے قرآن سے کہتے ہیں کہ قرآن نہیں پڑھے گا قرآن نہیں پڑھے گا الحمدلہ قرآن بھی پڑھا اور قرآن کی ترشیل کہاں سے پیش کی نبی علیہ السلام اللہ مائے بن حجر سے حضرت مجاہ سے پیش کی یہ قرآن میری چھٹی دلیل کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورت شمسے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ پھر اس کی بدی اور اس کا تقوی اس پر الہام کیا یعنی اللہ رب العزت لوگوں پر نیکی اور بدی کو کیا کرتے ہیں الہام کرتے ہیں کیا کرتے ہیں الہام کرتے ہیں اور میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے ہمارا یہ جو مناظرہ کشف کا ہے یہ کس کے ساتھ تے ہوا تھا حافظ عمر صدی کے ساتھ یہ مابیہ جمالی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو معلوم ہے جام شورو کے اندر حافظ عمر صدی کے ساتھ اس موضوع پر ہمارا بات تے ہوئی تھی کہ کشف کے مسئلے پر ان کی طرف سے ایک آلیم آئیں گے وہ مناظرہ کریں جیسا کہ صدیق رضا صاحب آئے ہیں تو انہوں نے کشف بمانا الہام کشف بمانا الہام مانا بھی اور کہا کہ ہم سب اہل حدیث مانتے ہیں اور پھر یہی آیت پیش کی اور یہی آیت پیش کی کشف بمانا الہام کشف بمانا الہام ہاں میں ہمارا نہیں پہلے الحمدللہ اللہ وحدہ السلام السلام وعنی اللہ نبی وعدہ کشف وعدہ جلدے میں یہ قرآن کی مسلم حضورت گستہ حق اسموں میں میلہ حق محمد صلی اللہ میں چھپی کہتا ہوں نا میں نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ یا اس نے آیت کی تشریقہ سے کی حدیث سے کی حدیث سے میں نے یہ نہیں کہا زعیف حدیث سے اور اپنی طرح سے زعیف نہیں کہا راوی کا نام بتایا بھیجا اس کے پاس بھیجا سبر کریں بھیجا اس کے پاس اور جناب کے طرح موجم 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 توفہ 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 کہتا ہے اتبو فیانسطل غومن اس کو جب میرے حدیث پیش کی وہ نہیں ہے بھائی اس کا صفحہ نمبر نفو اور سے پڑھ یہ نہیں حصول کا اور نہ معاملات کا کہتے ہیں اس کے اندر صاف لکھاوا ہے کہ ارمابی قول علیہ السلام اتبو فراست المومن فیطہ موجم سب سے پہلا جواب یہ کہ یہ موضوع روایت ہے آپ کی کتاب میں لکھاوا ہے جوٹی روایت ہے اس کتاب کے اندر لکھاوا ہے جنابے والا کہتے ہیں اچھا ایک متوسمین یہ متوسمین والی بات اس نے پڑھی تھی تو آنکھے سے کیا کہتا ہے میں ادر سے پڑھ کے ادر اپنے پر رٹھا ہوں ابھی یہ میرے پاس یہ آئی نہیں تھی یہ بھائی اس من نے یہ لکھا کے کہتا ہے کہ دیکھو میں نے یہ پڑھ دیکھو اس میں کان بھائی میں نے ادی ہے اس میں گاتھا یہ میرے پاس ہے اس میں دیکھ کے گاتھا اس کو میں دیکھاتا ہوں ایک مند سبق کریں یہ دیکھیں یہ روایت اس نے متوسمین والی پیش کی تھی اس نے صفحہ نمبر ایک سو دو پوکا والد یہا تھا اس نے حد افسرؑ کے معنی بتائے تھے اسی روائیت کی صرف تیچھے یہ فشیہ کی روائیت ہے یہ حفیق ویسکر ہاں پر پیشت کرو ہے اب انہی نے اصلاحو آپ کی بچرح میں دکھا ہے اس میں تو دکھا ملتا ہے بھائی اس میں میں نے بولا ہی نہیں تھا اس میں بولا تھا اس میں یہاں کرو اچھا یہاں کرو اور اب آپ کی بچرہ میں نے دکھا کرو اب کہتا ہے اس کا ابھی راپنے بھیجائے اب اس کا بھی سن لو اس میں معویہ بن صالح پہلا راوی ہے مولوی صاحب پہلا راوی ہے اور یہ کیا لکھا ہو بھائے کہتے ہیں ابو حاتم کیتے ہیں اس سے احتجاج جائف نہیں ابن معید رحمت اللہ نے ہی اس کو لیم تر دیا امام ابو حاتم رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہانا یحیاء القبطان یتعندتو والا یردہ ہو یا یا ابن قبطان محدث عظیم وہ اس سے راضی نہیں تھے یہ لا یحتجو راضی ہے مولوی صاحب اس سے احتجاج جائز ہی نہیں ہے پھر خبریں وہ آئے پھر وہ بھی موضوع آپ کے بندوں نے کہا جھوٹی حدیث اس کو ہمارے بندوں نے نہیں کہا اور جنابے والا ضعیم رہا ہے معاقیہ میں ہمیں سوالے میزان کے اندر اس پر جرعہ موجود ہے ترجمہ نمبر 8600 جل نمبر 43535 اور جنابے والا امام صحابی ربط اللہ یہ لے لیں یہ آپ کی اپنی کتاب معاقیہ میں نبی صالح پہلا راوی اقتقو فراست المومن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جنابے والا کہ یہ روایت جو ہے ساری کی ساری اس روایت پر یہ کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں اتیا آفیس کے اندر موجود ہیں اور یہ روایت ذریف ہے تاکہ یہ مسئلہ انہوں نے اس کو بیان کیا اور توسم کے بارے میں بھی یہ بات ذکر کی مخاصد حسنہ کے اندر یہ ابن جوزی عبداللہ کی تقام الموہعات اس کے اندر یہ تقو فراست المومن کی روایت نکل کر کے اس کو موضوع اور اس کو ضعیب روایت قرار دیا یہ پوری تفصیل موجود ہے اس کتاب کے اندر تو انہیں اپنی طرف سے نہیں کہا بے شرح حدیث کرتی ہے لیکن ضعیب حدیث کو حدیث مجھ کرو یا ضعیب حدیث تو ثابت ہی نہیں رکی ضعیب حدیث تشریح کیسے کرے گی اور کہتے ہیں میری چھے پانچ آیتیں ہوئیں ایک آیت میں ان پانچوں میں صحیح جو لوگ بات میں وہ یہ ضرور دیکھیں کہ ان پانچ آیتوں میں سے اکیس آیت میں لکھا ہے اس سمت کے ہوئے ہیں اللہ 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 غیب تائم دیتا ہے پانچ میں انہوں نے پانمتی کا کمبہ بھی جوڑا ہے اب ایک آیت پر مثال کے طور پر کہتے ہیں یوسف علی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا لوگوں نے خواب دیکھا یوسف کو بتایا ان کو پتا تھا ان نے کیا دیکھا ان کو پتا تھا کہتے ہیں ایک بات میں مارا بھی گیا ان کو یہ بات کس نے بتا ہی یہ بات میں مارے جاؤ گی یہ غیب کی خواب کس نے دی یوسف علیہ السلام نے اور یوسف کو اللہ نے دی یوسف کو اللہ نے دی انبیاء کہتے ہیں یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ نے پچھلی قریب میں کہتا کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب والا نبی کو ان میں غیب نہیں ہوتا اور ان کے مزرگوں کو ہوتا ہے کہتا ہے یہ تو تمہاری بھی نفی ہوگی تم نے کہا کہ نبی کو ہوتا ہے میں نے یہ کب کہتا ہے کہ سارا ہوتا ہے جس کو چاہے جتنا چاہے ساری بات اللہ ضائع نہیں کرتا ہر بات ضائع نہیں کرتا یہ تم پہلی بتا چکے ہیں بعض باتوں کا آپ نے لکھا تھا کہ بعض باتیں جو بات بتانا چاہے اللہ اپنے نبی کو بتا لیتا ہے جو نہ بتانا چاہے نہ بتا ہے اللہ کے نبی کو نہیں بتا یہ حرامے یا حلالے اور تمہارے مولوی کو بتائے کہ یہ حرامے یا حلالے تمہارے مولوی جناب دل کی آنکھ کھلے کی دیرے ان کو سارا پنا چل جاتا ہے جیتا ہے مرزا قادیانی کی مرزا قادیانی کی تشریح آپ نے پڑی میں نے بھی پڑی میں نے اگر یہ تشریح پڑی تو اپنے علماء آپ کے اپنے علماء مسلمان یا آپ دونوں کے مسلمان مثلاً محضوری احمد اللہ علیہ چانوی صاحب کی تفسیر پڑی نصوی کی تفسیر پڑی انہوں نے بھی یہ تشریح کی ہے کہ اللہ رسول کو غیب کی اطلاع دیتا ہے تم کو اپنی اطلاع نہیں دیتا اس کی نفیہ قرآن میں تم نے یہ کہا ہے کہ اسی نہیں پڑی کہ اللہ تعالیٰ اطلاع دیتا ہے اب صرف ساتنی حدیث حضرت چابر فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تأخذ امتی منصق جہا اب میری امت مجھ سے اپنے منصق سیکھ لے فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاهُمْ بَعْدَا عَمِنِ امعازہ رواع احمد کی مصنقی بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے اچھی طرح حج کے عقام اچھی طرح سیکھ لے کیونکہ میں نہیں کہا کہ شاید بن اس سال کے بعد ملاقات کرسکوں یا نہ کرسکوں اور دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی ہے مصنق احمد کی روایت ہے میرے بھائی سرفراستان صاحب نے یہ حدیث نقل کی کہ اللہ کے رسول کو نہیں پتا تھا کہ میرے آخری بر میری ملاقات ہے آئندہ تم سے ملاقات ہو سکے یا نہیں اب یہ دیکھو لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ آئندہ سال میں حج کرسکوں گا یا نہیں اس سال مجھ سے حج کی تعلیمات سیدھ لو سرفراستان نے یہ کسی لیے پیش کی کہ نبی کو غیب قائل صاحب نہیں ہوتا جو اللہ بتائے تو بتائے باقی سب کا سب نہیں ہوتا اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا کہ حج کب ہوگا میں آئندہ حج کرسکوں گا یا نہیں یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ مولانا کو معلوم ہوا لوگ اترنے لگیں تو آپ نے ان کو منع کیا آپ نے ان کو منع کیا کہ مت اترو حج ضرور ملے گا کیونکہ میں اپنے آپ کو عرفات اور مصدرحہ اور مینہ میں دیکھ چکا ہوں ہم نے اقتلاع کی کچھ لوگ اتر گئے مولانا تعالیٰ سے انہوں نے وہ بھی اترنے لگے کہا حج تو مت اترو مولانا تعالیٰ سے کہا مت اترو کہ کھایا کہ اولیاء روائے سلاسہ جلد یہ کی ہے اس کی اور تین سو ایک نمبر صفحہ ہے کہتے ہیں آپ اتر گئے حضرت نے سمجھایا اتر گئے تو حضرت نے کیا فرمایا گنگوئی صاحب نے بس جین کی قسمت میں حجی نہیں ہے اس کے بعد ہر سال حج کا عادہ کرتے ہیں مگر کوئی نہ کوئی معنی پیش آ جاتا تھا اور تا انتقال ان کو حج میں اثر نہ ہوا تا انتقال ان کو حج میں اثر نہ ہوا اللہ کے رسول کو نہیں پتا تھا اور ان کو پتا تھا کہ اس کی قسمت میں حجی نہیں ہے اللہ کے رسول کو لوگوں کی قسمت کا نہیں اپنا بھی نہیں پتا ہے اللہ کے رسول کے بارے میں یہ نکل کرتے ہیں اور اپنے مولوی کے بارے میں کہ اس نے اس کی قسمت بتا تھا حالانکہ اس سرفراسان صدر نے اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تقدیر پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا اللہ تعالیٰ تقدیر پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا اسی کتاب کے اندر صرف راستان صدر صاحب نے لکھا ہے کہ جناب اطلاع نہیں دی جاتی ہے صفحہ ایک سو پچاس کے اندر لکھا ہے اور اپنے مزرگ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کو لوہیں محفوظ بھی بدا چل جاتا ہے نبی سے نفی کرتے ہیں اور اپنے مزرگوں کیلئے باتے ہیں کہتے ہیں اس عبارت سے معلوم ہوا غیب کے جو مبادی ہیں مثلا تندیر اور پیامت اور دیگر امور فنسا ان پر دو کسی مقرب فرشتہ اور نبی مرسل کو اطلاع نہیں دی جاتی کس کو اطلاع نہیں جاتی نبی کو کس کو اطلاع نہیں جاتی فرشتہ کو اطلاع نہیں دی جاتی قسمت پر یہ قدوئی صاحب اس کو کیسے اطلاع ہوئی اس کی قسمت کا تقدیر قسمت کو کہتے ہیں نا اس کو کیسے اس کی قسمت میں حجی نہیں ہے نبی کو غیب پر اطلاع تقدیر پر اطلاع نہیں ہے اور نبی ان کی کتاب کے اندر لکھا ہے نبی کو جناب لوہ محفوظ پر نظر نہیں ہے نبی علیہ السلام کی اور واقعی نہیں ہے ہم بھی یہ کہتے ہیں کیونکہ دلیل موجود ہے لیکن جنابے والا آگے سے کیا کہتے ہیں آگے سے کہتے ہیں انبیاء کی نگاہ لوئے محفوظ پر نیو بھی صفحہ سو پر لکھا ہے اور اولیاء کے لئے لکھا ہے کہ ہوتی ہے اولیاء کے لئے ہوتی ہے تم نبی علیہ السلام تو سلام کی شان گیاتے ہو اگر اولیاء کے لئے لوئے محفوظ کا علم مانتے ہو تو نبی کے لئے پھر نہیں مانتے ہو یہ دیکھیں لکھتے ہیں کہ جنابے والا یہ ثابت ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو بیٹی جتنی خبریں حاصل ہوتی ہیں وہ اقتدان اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں بلا واسطہ یا بل واسطہ ملائکہ حاصل ہوتی ہیں لوہے محفوظ اور ان کی نگاہ نہیں ہوتی صفحہ نمبر سو ازالت اور ریٹ انبیاء کی نگاہ نہیں ہوتی انبیاء کی نگاہ نہیں ہوتی لیکن اس پر لکھائے گی مجاہدہ خلوت اور یہ سب کچھ کرتے ہیں اس سے زائری کی حجاب ہڑ جاتے ہیں اور جناب پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہتے ہیں ان پر لوہے محفوظ منکشف ہو جاتا ہے لوہے محفوظ منکشف کہتے ہیں بعض ذرات اور یہ ہے اکرام پر بعض اوقات لوہے محفوظ منکشف ہو جاتا ہے اور وہ قضاءِ گبرم اور معلق کو دیکھ لیتے ہیں اور کبھی خواب یا معاملہ بیداری میں یعنی اولیاء قضاءِ گبرم تم حضرت کو نبی سے نہیں بڑھا رہے حدیث کے قرآن قرآن کے قرآن میں اور کتنے آپ کے سامنے لیل پیش کر سکتا ہوں قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں کہ انبیاء کو نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے منافق علم نہیں تھا اور ان کے اندر جناب ذکریہ کا انگیل بھی اور یہ جمعین کو سب کو بتا تھا الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی یعباد میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ انہوں نے کہہ رہے تھے کہ آپ کی سنت کے اندر کہ انہوں نے توفت العوضی پیش کی اور یہ اٹھا کر دے رہے ہیں کہ جی موجم العوصد آپ موجم العوصد دے دیں مجھے ذرا اور توفت العوضی بھی موجم العوصد دے دیں ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں کہ جی موجم العوصد انہوں نے موجم العوصد دکھائی کہ مجھے اس سے دکھاؤ حالی کہ انہوں نے توفت العوضی پیش کی بھائی میں نے توفت العوضی آپ جا کر گھر پر نا یہ ریکارڈنگ ذرا دوبارہ ریویس کر کے دیکھ لیجئے گا سن لیں یار سن لیں میری ٹن میں بولا نہ کریں یار خدا کے بند سبر دو کر لیا گر رہے ہیں سبر دو کر لیا گر تو میں نے پیش کہاں سے کی تھی تفسیر ابن جریت میں نے تو متوسمین کے معنی متفرسین حضرت مجاہد سے تفسیر تبری کے حوالے سے پیش کی اور برفراست کے معنی پیش کی ہے میں نے توفت اللہ حضی سے فراست کے معنی پیش کی ہے حدیث تو میں موجم سے پیش کر رہا تھا ابھی توفت اللہ حضی سے تو حدیث میں نے پیش ہی نہیں کی میں نے پیش ہی نہیں کی تو بھائی خدا کے بندے جھوٹ کیوں بول رہا ہے تو کیوں جھوٹ بول رہا ہے لوگوں کو دھوکہ نہ دے لوگوں کے سامنے جھوٹ مطبول مولوی ہے مولوی ہو کے جھوٹ بولتا ہے یار ایسا نہ کر ٹھیک ہے تو میں نے تفسیر ابن جریت سے حضرت مجاہد کی بات پیش کی تھی اور پھر فراست کے معنی میں نے توفت اللہ حضی سے دکھائے تھے پھر اتقو فراست المومن میں نے کہاں سے پیش کی وہ میں نے موجم کے اندر میں نے ان کو چیلنج کیا تھا اور الحمدللہ ان کے اندر دم خم بھی نہیں ہے کہ وہاں سے دکھا سکے اتیہ آفی کہ اتنی جلدی کتابیں نکال کر اور جو ہی اتیہ آفی اتیہ آفی شیعہ بھائی قادیانیوں کے ساتھ کون جا کر ملائے سب کو بتائے موتزلہوں کے ساتھ کون جا کر ملائے سب کو بتائے منکرینی حدیث کے ساتھ کون جا کر ملائے سب کو بتائے اور اہل سنت والجماعت پر کفر کے فتوے کس نے لگائے سب کو بتائے ان کی عقیدے کو کفری عقیدے کا حامل کس نے لکھ کر دیا ہے سب کو بتائے صحیح ہے تو اس طرح دھوکہ دینے سے کام نہیں چلے گا باقی آپ نے جس راوی پر کہتے ہیں کہ جی ضعیف اچھا ان کے کہنے سے اگر ضعیف ہو جاتی تو میں نے چلو کہ دیا صحیح تو ہو گئی صحیح ان کے کہنے سے حدیث ہو جائے گی اللہ ہم اپنے حجر کی بات کو یہ نہیں مانتے امام حاکم کی بات کو یہ نہیں مانتے اور خود کہتے ہیں صحیح یعنی امام حاکم اگر کہتے ہیں صحیح ہے تو نہیں ہوتی یہ کہتے ہیں صحیح ہے ہو گئی عجیب ہے یہ عجیب تکے امام حاکم کہیں صحیح ہے تو ہوتی نہیں ہے صدیق رضا کہے صحیح ہو گئی صدیق رضا کہے صحیح ہو گئی یا رو کچھ تو اکل کی بات کرو کچھ تو اکل کی بات کرو کیا بات کر رہے ہو کوئی سمجھ میں آرہی ہے آپ کو بات تو میں نے جو حدیث پیش کی سورہ یونس کی تشریح میں وہ اس کو امام حاکم نے صحیح کہا ہے امام حاکم نے صحیح کہا ہے اور اللہ مزیبی نے موافقت کی اس کی ٹھیکے اور موجم والی حدیث میں انہوں نے جس راوی پر اعتراض کیا موافعہ ٹھیکے اس پر اعتراض کیا نا انہوں نے یار خدا کے بندے میں پہلے ہی کہتا تھا یار تو تو پڑھ کے صحیح طرح ہم آپ کو پڑھانے لگ جانے ہم آپ کو پڑھانے لگ جانے ایسی بات تو نہیں ہو نا یہ دیکھیں آپ کے استادیں حافظ زبیر علی زہی حافظ زبیر علی زہی جن کو یہ محجز الاسر کہتے ہیں ان کو ابھی تک کسی نے محجز الاسر نہیں کہا ٹھیکے اس کو مسئلہ کے حدیث والے محجز الاسر کہتے ہیں ٹھیکے ہاں شاید یہ بھی ہو سکتا ہے محجز الاسر ان کو کہتے ہیں اس حدیث کے اندر وہی راوی ہے ایک معاویہ وہی راوی ہے اور اس کے لیے لکھتے ہیں حدیث کے نیچے لکھتے ہیں کہ صحیح یہ حدیث کیا ہے صحیح ہے دے دیں گے تسلی انشاءاللہ تسلی رکھیں صحیح ہے ٹھیک ہے یعنی اگر معاویہ ان کی حدیث کے اندر آئے تو وہ حدیث صحیح اور ہماری حدیث کے اندر آئے تو ضعیف عجیب اصول ہے بھائی عجیب اصول ہے اپنے لئے اور ہمارے لئے اور ہے خدا کے بندوں خوفے خدا کرو بھائی دکھاؤ اس کے اندر اس کے اندر دکھاؤ تو مدلس کا بھی جواب نہیں آیا صحیح ہے مدلس کا بھی جواب نہیں آیا سورہ یونس کی آیت میں نے پڑھی ٹھیک ہے اور اس کی تشریح میں نے نبی علیہ السلام سے دکھائی وہ بالکل صحیح سنت کے ساتھ صحیح ہے سورہ حجر کی میں نے آیت پیش کی اور اس کی بھی میں نے حضرت مجاہد سے آپ کو دکھائی وہ بھی اور فراست کے معنی دکھائیں اتقو فراست المومن اس حدیث کو صحیح کہا یہ میری تقریباً چھے آیتیں ہوگا یہ ساتھوی آیت یہ ساتھوی آیت سورہ شمس کی میں پیرے پندے لگا تھا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا یہ دیکھ لیں کہ یہ جو آیت ہے میں نے آپ کے سامنے پیشے پڑھی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا الْحَام کرتے ہیں اللہ رب العزت بندوں کو اس آیت سے ثابت ہوا الْحَام کے لفظ ہیں یا نہیں فَأَلْحَمَهَا اور یہ آیت میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے کہا یہ آیت حافظ عمر صدیق جنہوں نے یہ مناظرہ تے کروایا تھا انہوں نے بھی کشف بمانہ الْحَام کشف بمانہ الْحَام کہ ان کا کہنا یہ تھا میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے ساتھیوں کو مل جائے گی انشاءاللہ کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی کشف بمانہ الْحَام تو ہم سب اہلِ حدیث مانتے ہیں کشف بمانہ الْحَام تو ہم سب اہلِ حدیث مانتے ہیں اور میں نے آپ کو دکھایا بھی کہ ہاں واقعی اہلِ حدیث مانتے ہیں لیکن یہ جو آج سامنے پیٹھے ہیں وہ ماننے کے لئے تیار ہے وہ ماننے کے لئے جی کر دوں ہوں انشاءاللہ وہ ماننے کے لئے تیار نہیں آپ نے بھی پیچھے ریکارڈنگ کی بات کی دی عبداللہ ناصر رحمانی کی اگر یاد ہو تو اصول وہ بنائیں جو آپ پورے اترے ہیں اس پر ٹھیک ہے تو دیکھیں ریکارڈنگ انشاءاللہ میں چلا دوں ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ دیکھ لیجئے گا تو ان کے حافظ عمر صدیق بھی انہی کے فتوے کی زد میں آگئے کیوں؟ کیونکہ وہ کشف ومانہ الہام کو خود کے لئے بھی مانتے اور تمام اعلی حدیث کے لئے مانتے ہیں اور انہوں نے لکھ کر دیا ہے کہ ایسا عقیدے کا حامل کیا ہے؟ خفری عقیدے کا حامل ہے اور زبیر علی صدیق صاحب کا ہم نے حوالہ آپ کو دیا کہ وہ کشف اور الہام کو ایک ہی چیز مانتے ہیں کوئی الگ الگ نہیں ہے کشف بھی غیب دانی کا ایک نام ہے کشف اور الہام ایک ہی چیز مانتے ہیں وہ حافظ زبیر علی صاحب تو حافظ عمر صدیق جس نے یہ مناظرہ تے کروایا وہ بھی ان صاحب کے اس جواب دعویٰ کی تحریر سے اور فتوے سے کیا بنتے ہیں؟ کافر بنتے ہیں وہ بھی کافر بنتے ہیں تو یہ ساتھویں آیت میں نے پیش کی اور اس کی تشریح نہیں کہ اپنے مولوی سے فلال میں نے پیش کی کہ وہ کیا کہتے ہیں صحیحے اب میں آتا ہوں آپ کے سامنے ان آیات کے بعد اب میں آپ کے سامنے حدیثیں رکھتا ہوں یہ گرہنہ حدیث اب میں آپ کے سامنے الحمدللہ حدیث رکھتا ہوں یہ میرے سامنے کیا ہے بھائی یہ میرے سامنے مسلم ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہو کانا یقول قد کانا یقون فی الامم قبلکم محددکون فئن یقون فی امتی منہم آدن فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ خَتَّابَ مِنْهُمْ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو امت تھی ان میں کون ہوئے ہیں محددس ہوئے ہیں محددس ہوئے کون ہوئے ہیں محددس محددس بمعنہ ملہمین کے ہے کن کے ہے ملہمین جن کو اللہ الہام کرتے ہیں میں آپ کو دکھاؤں ہوں گا انشاءاللہ تو دیکھیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں محددس ہوئے ہیں اس امت میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ایک ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ایک ہے یہ میں آپ کو محددس محددس کے معنی آپ کو دکھا دوں یہ محددس کے معنی ان کے اپنے عالم لکھتے ہیں ان کے اپنے عالم لکھتے ہیں کہ محددس جس پر الہام ہوتا ہو جس پر کیا ہوتا ہو الہام ہوتا ہو تو اب دیکھیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من ہم کہ ان میں سے ایک کون ہوں گے عمر ہوں گے اس عمت میں سے جو لوگ ہوں گے ان میں سے ایک کون ہے عمر رضی اللہ عنہ جن کو کیا ہوتا ہے الہام ہوتا ہے جن کو اللہ کیا فرماتے ہیں الہام اور الہام اور کشف ایک ہی چیز ہے الگ الگ نہیں ہے تو یہ میری جو ہے دوسری حدیث ہے اب میں آپ کے سامنے یہ پڑھتا ہوں یہ بخاری شریف ہے کیا ہے بھائی بخاری ہے ٹھیک ہے یہ بخاری سے حدیث ہے حدیث قدسی ہے ٹھیک ہے کہ نبی علیہ السلام نکل کرتے ہیں کہ اللہ رب کو لزت فرماتے ہیں کہ من عاد لی ولی فقد آزنت بالحرب کہ اللہ رب کو لزت فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میرے ولی سے کیا کرتا ہے دشمنی کرتا ہے اس کے خلاف میری کیا ہے اعلان جنگ ہے اس کے خلاف کیا ہے میری اعلان جنگ ہے اللہ رب کو لزت فرماتے ہیں کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا پسندیدہ بنا لیتا ہوں پسند کرنے لگ جاتا ہوں کہ پھر میں اس کی سما بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے اور اس کی بسر بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے اور اس حدیث کی تشریح کس سے پیش کر رہا ہوں میں اللہ ماہ ابن حجر اللہ ماہ ابن حجر ٹھیک ہے اللہ ماہ ابن حجر اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس حدیث کے اندر کیا ہے فیہی دلالتن کہ اس حدیث کے اندر یہ چیز یعنی اس حدیث سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے فیہی دلالتن اللہ جواز اطلاء الولی اللہ المغیبات بے اطلاء اللہ تعالی یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان کو اللہ رب العزت مغیبات کا علم عطا فرماتے ہیں ان کو مغیبات پر متعلق فرماتے ہیں یہ دو حدیث ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پر الحمدللہ رب العلی والصلاة والسلام علی سید الانکرات والمرسلی جو علیہ آلی واسحبہ ازبعی کہتے ہیں کہ میں نے تو حدیث موجم سے پیش کی تو کیوں جڑھ بول رہا ہے آپ نے جو حدیث پیش کی تقو فراست المومن فراست المومن یہ روایت ترمیزی میں بھی ہے یہی روایت معجم میں بھی ہے یہی روایت دوسری کتابوں میں بھی ہے یہ کیا الگ الگ حدیث ہے یا ایک حدیث ہے سند مختلف ہے ایک نہیں ہے سند مختلف ہے حدیث ایک ہے اب آپ نے متوسمین والا پڑھا کہتے ہیں میں نے وہاں سے پڑھا وہاں سے پڑھا یہ آپ کی ٹیکٹک اس کا ایک راوی شیعہ ہے اس کا ایک راوی عطیہ عوفی ہے آپ نے توفت اللہ عزی بھیجی ترمیزی میں متوسمین والی روایت تھی ہے میں نے متوسمین کے معنی محیم کر دیئے تھے آگے سے کہتے ہیں جناب یہ حدیث کوئی کیے پھر حدیث ہے کہ اس کی مختلف مختلف حسنان ہے ایک میں شیعہ بیٹھا ہوئے تو دوس میں معاویہ بیٹھا ہوئے جو انہیں بتایا کہتے ہیں زبیر کب نے اس کی ویڈ کو صحیح کا ہے بھائیس حدیث صحیح ہونا سند صحیح ہونا دونوں میں فرق ہوتا ہے حدیث بعض وقت ہاں 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 تو گھرو گی کیونکہ ان نہیں ہیں سند صحیح اگر بولیں گے جس کوئی نہیں ہوگا اسی حرکتیں کرے گا سند صحیح بولیں گے تو ایکزنٹیو سند کی ہر راوی کی بات ہوگی لیکن جب بولیں گے کہ حدیث صحیح ہے تو حدیث بات ہوگا کہ غیر صحیح بھی ہوتا ہے یعنی کسی دوسرے روایت کی وجہ سے بھی صحیح ہوتا ہے اور مختصر کہہ دینا جاتا ہے کہ حدیث صحیح ہے اب آگے کہتے ہیں موتزلہ کابیانی منگری میں بار بار اس کا جواب دے چکا ہوں کہ میں نے جو آیت پڑھی اللہ تمہیں غیب کی طرح نہیں دے گا یہ اللہ کہہ رہا ہے یہ منزلہ کابیانی نہیں کہہ رہا یہ اللہ کہہ رہا ہے اس امت کے لوگوں کو مخاطب فرما کر اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہیں غیب کا علم نہیں دے گا یہ مولوی صاحب کہتے ہیں دے گا آیات ایسی پڑھتے ہیں جس میں اس بات کا ذکر ہے ہی نہیں اسے جو نمبر بتائی ہیں وہ آیات اٹھا کر پڑھیں ان کا ترجمہ پڑھیں پچھلی امت کا اللہ نے نہیں کہا کہ تم کو نہیں دے گا اس امت کو اللہ نے کہا کہ مہا کان اللہ یہ کیا اللہ تم کو غیب پر اکھلا نہیں دے گا نفی اس امت کی ہے پچھلی امت سے اللہ نے نفی کی نہیں یہ پچھلی امت کی اہتیں پڑھ رہا ہے کہ انہیں موسیٰ کو بھی فبی کہتا ہے میری پانچ اہتوں کی میری چھے متوسکی نشانیوں سے پتہ چلے گا اس میں غیب قصرے سے کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہتا ہے میری چھے اہتوں میں فَأَلْحَمَهَا بُجُورْهَا وَتَقْوَاهَا الْحَام کا من انکار کیا ہی نہیں تھا کہتا ہے اس نے انکار کیا مجھے جھوڑ بولا کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ غیب کا الْحام کرے گا ہم غیب کے الْحام کی نقی کر رہے ہیں الْحام کے معنی ہوتا ہے دل میں باٹھ ڈالنا یہ اللہ رب العالمین نے انسان کے دل میں نیکی اور برائی کی تمیز رکھی ہے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اس کی تعلیق بھی دیئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کا نقض جس چیز کو غنا سمجھے وہ غنا ہے جب تک اللہ کی طرف سے دلیل نہ ہو جب تک کسی چیز کے لیے اللہ کی طرف سے نیکی کی دلیل نہ ہو انسان اپنے جن سے کسی چیز کو نیکی بنا نہیں سکتا الْحَمَهَا غَيْبَهَا یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو غیب کا علم دے گیا الْحام کا انکار یہ مصیبی تک ثابت نہیں کر سکا جھوٹ میں جھوٹ بول رہے ہیں کہتے ہیں حافظ عمر صاحب کو بھی کافر کرانے دیلیا یہ بھی اس کا جھوٹ ہے اسے تو میں بھی کہہ سکتا ہوں اس نے لکھا جو اللہ کی علاوہ کسی اور کیلئے علم غیب مانے وہ کیا ہے کافر ان کے مولوی نے یہ لکھا ہے جناب ایوانا کہ بھزوگوں تو جو ہے علم غیب ہوتا ہے کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتا میں کہتا ہوں انبیاء علیہ الصلاة والسلام اور علیاء اکرام کو علم غیب ہوتا ہے میں والا دکھا دیتا ہوں آپ کو تو اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے اب یہ علم غیب کے قائل ہیں انبیاء اور علیاء کا غیب صفحہ نمبر چھہتر کے اندر یہ ہے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب والا کہ لوگ کہتے ہیں علم غیب انبیاء اور علیاء کو نہیں ہوتا میں کہتا ہوں کہ جس طرح نظر گھٹیں دریاء، ادراء، ریبیاء تو انہوں کو ہوتا ہے اصل بھی یہ علم حق ہے پھر کہتے ہیں لوگ دریت پیش کرتے ہیں کہ ہمیں آئیشہ کا ہاتھ ہو گیا تھا نبی کو پتہ نہیں چلا کہتے ہیں کیونکہ توجہ نہیں کی کیونکہ علم کے واسطے توجہ ضروری ہے یعنی وہ نبی کے علم غیب کو ثابت کر رہے ہیں علیاء کے لیے علم غیب کو ثابت کر رہے ہیں اس نے اپنے دعوے میں جس دعوے پر سائن کیا اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو اللہ کے علاہ کسی اور کے لیے علم غیب مانے وہ کافر ایسا ہے تو کہ رشب علی تھانوی کافر امداد اللہ مہاجر مکی کافر اور سارے جو بلنی اس کتاب کو مانتے وہ سارے کے سارے کافر حافظ عمر صاحب نے کشف غیبی کا اقرار کیا ہی نہیں ہے وہ اس بات کے تائیل ہی نہیں ہے کہ علیاء اقرام کو کشف کی اطلاع ہوتی ہے یہ حافظ عمر صاحب پر ساتھ جھوڑ بول رہا ہے اور اس کا پورا پورا اس کو سواب ملے گا جتنا بھی یہ جھڑ بولے گا اور آگے سے کہتا ہے ریکارڈنگ پر پوری تفصیل ڈالا رہا ہے میں نے صرف کہا تھا ریکارڈنگ موجود ہے آپ صاحب نے انکار کیا اب سے اللہ ناصر کی عبارت بیش کی کہتا ہے کہ جناب کہانت کا ذکر ہے حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ بہت انسانوں کو خبریں دیتا ہے ایسے لوگ عام طور پر ولایت اور کشف کا دعویٰ کرتے ہیں عام طور پر کشف کا ذکر آیا اور پھر آگے علم غیب کی بات لکھی ہوئی ہے کہتا ہے علم الغیب ہونے کا عقیدہ رکھنے والا کافر ہوتا ہے الہام بنیاد الہام پر ہو ایسے شیطانی علقہ پر بنیاد الہام پر ہو غیب کی اطلاع بنیاد الہام پر ہو ایسے شیطانی علقہ کہتا ہے کہانت کی باتیں جواب ہو گیا اس کا جواب نہیں ہوا جھوٹ بول کر جواب مت دو کہتے ہیں بنیاد دو سکتی ہیں یا الہام ہو سکتا ہے اطلاع غیب کا علم غیب کا یا پھر کیا ہو سکتا ہے جناب شیطانی علقہ جو بھی ہو یہ کہتے ہیں کافر ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ بوجہ اقدار علم غیب سائل غیب دانی کے دولے کی خصدید کی وہ کافر ہیں اور آگے بھی مثلا جو کشف آن طور پر شیطان کی طرف سے ہوتا ہے آن طور پر شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اس کے علاوہ افعال بھی پرندے و بانا ان سب کی بات کی ہے تبداللہ ناصر رحمانی صاحب کو اپنے جیسا مند سمجھیے گا آگے سے پھر جناب والا سبیانتی کشف کو مانتے ہیں اصل کتاب پیشنی کی شرائط مناظرہ کی بخالفت کرتے ہوئے اور جو کتاب جو مضمون دکھا رہے ہیں بزراء ایک نظر ہمیں بھی دکھا دیجئے گا شیط قبر علی زیر عمد اللہ علی کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ کشف کے ذریعے سے اگر یہ اصل کتاب کشف کے ذریعے سے اعلام کے ذریعے غیر ٹائم ہوتا ہے غیر ٹائم ہوتا ہے وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے اب وہ کشف اور اعلام کو یہ کہہ رہے ہیں یہ کلک بارے لیکن وہ یہ بھی کہہ دے تھے کہ جناب والا یہ اعلام کے ذریعے سے غیر ٹائم حاصل نہیں ہوتا کشف اور اس میں حصلے کی کوئی بات نہیں ہے یہ صرف اپنی جھب مٹا رہے ہیں اپنی شرم مٹا رہے ہیں حدیث پیشتی عمرہ کی سیدنا عشاء رفی اللہ سیدنا عشاء رفی اللہ کہتے ہیں اللہ کے حقیقے فرمایا سید مسلم کی حدیث کا بتانا یکونو فی روح میں قولا کم محدثون تم سے پہلے محدث ہوتے تھے اگر اس امت میں ہوا فئین یکن فی امتی اگر اس امت میں کوئی ہوا تو عمر ہوں گے اگر کوئی ہوا شرقیہ جملہ ہے فئین یکن شرق کا ترجمہ غلط کر رہا ہے حدیث کا ترجمہ غلط کر رہا ہے اس حدیث میں کیا ہے کہ پچھلی امت میں جیسے اللہ فرماتا ہے وَإِن كُن تُم جنوباً فَتَّحَرُ جب تم جنبی ہو تو غسل کرو طہارت حاصل کرو جنبی نہ ہو تو کب بھی غسل کرنا ماجب ہوگا حکم ہوگا نہیں ہوگا اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم جو ہے اِن كُن تُم مردہ تم مردہ ہو تو پھر تم اپنا اصلہ رکھ سکتے ہو مریض ہو بیمار ہو اگر بیمار نہ ہو میدانِ جہاد میں ہو تو کیا اپنا اصلہ نیچے رکھ سکتے ہیں نہیں اس کی اجازت نہیں ہے اللہ فرماتا ہے خُدو حضرکم اپنا اصلہ